موسیقی نام جعفر علی عمر 55 سال شادی کے لیے 18 سالہ لڑکی کی تلاش آخر کیوں اگر ہم ایک ہو جائیں تو دنیا میں کوئی ہمیں ہارا نہیں سکتا لیکن یہ بات ہم بلکھل بھی نہیں سمجھتے چلو بدلتے ہیں لوگ یوں بدلتے ہیں وہ جو تم سے کہتے تھے ساتھ جی کے مرنا ہے چاہے آندھیاں چلیں ہم کو ساتھ چلنا وہی لوگ راستوں سے تھک کے لوٹ جاتے ہیں اپنی ایک الگ کتھا وقت کو سناتے ہیں جن کے ساتھ چلنا ہو وہی تھک کے رکھتے ہیں اکثر جان کہنے والے لوگ یوں بدلتے ہیں وہ وہ جو تم سے کہتے تھے ساتھ جی کے مرنا ہے چاہے آندھیاں چلیں ہم کو ساتھ چلنا ہے وہی لوگ راستوں سے تھک کے لوٹ جاتے ہیں اپنی ایک الگ کتھا وقت کو سناتے ہیں جن کے ساتھ چلنا ہو وہی تھک کے رکھتے ہیں اکثر جان کہنے والے لوگ یوں بدلتے ہیں اکثر جان کہنے والے لوگ یوں بدلتے ہیں مجھей اسلام علیکم a very very good morning to you سوچا تو میں یہ تھا کہ ہم تو اساہای ایتلا خوش ڈیو گو یہ ہی لگا ساتھا ہے پسھے لگا دیجائے باکڑن دے دائس ساتھا شادی کے بعد اکثر شادی شودہ لوگ اکثر شادی شودہ بہن سنتا ہوں کہتے ہیں but a very good morning to you میرے ساتھ اٹھ ساتھ شود ہے شادیوں کے بارے ہم ساتھوں کا شادیہ کبارہیں بات کرو گا اصل میں شادی ہے ایسا کھیل ہے جس میں آپ گامبل کرتے ہیں اکثر گامبل کامیاب ہو جاتا ہے کبھی کبھی ناکام بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں آج کل شادیاں جو ہو رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا آشورہ کیسا گزرا گزر گیا اتمنان کے ساتھ آرام کے ساتھ گزر گیا اللہ تعالیٰ کا سچ شکر واگا کا جو حادثہ ہے اس میں ہم نے شو بھی کیا تھا اور ہم واگا کے غم میں برابر کے شریک ہیں پورے لاہور کے ساتھ ہیں پورے پاکستان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اور پوری دنیا کو اپنے حرز و امان میں رکھے آرام سے آج کا شروع بہت اچھا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آج میں آپ کی ریلیشنشپس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ میرے پینلسٹ ہیں کچھ کیسز ہیں جو بہت ایکسٹریم کیسز ہیں جانبوجھ کے ہم نے ایکسٹریم کیسز ملائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں کال کر سکتے کہ آج مجھے تلاش ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ پرولمز ہیں وہ کال کر سکتے ہیں میرے پاس ایک ایسے شخص موجود ہے جنہوں نے پچاس شادیاں ٹوٹنے سے بچائی ہیں over 50 cases کبھی کبھی میں سوچوں کہ it's not necessarily a good thing لیکن you know it's not a bad thing as well تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں بڑے اتمنان کے ساتھ کال کیجئے بلکہ اس میوزک کو تھوڑا سا چینج کرو ابھی تو imagine کرو کہ بھی محبت ہو رہی ہے تو اسے میوزک بولا ڈالو وہ جو میں نے بتایا تھا نا والا ڈالو ڈالو ڈال سکتے ہیں پیچھے ڈال سکتے ہیں there you go there you go there you go i need to hear this i need to hear this i need to hear this there you go that's it that's it yeah that's it یہ آگ ہی لگتی ہے بہت دیرے دیرے سکھاتے ہیں پیار بہت دیرے دیرے رات کو چار چار بجے تک بات ہو رہی ہوتی ہے بہت دیرے دیرے پیار سکھا رہا ہوتا ہے دل تو واقع پاگل ہے دل واقعی دیوانا ہے یہ جو کچھ سوچتا ہے وہ کرتا نہیں ہے اور جو کرتا ہے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا how does all this happen ہم بات کریں گے میرے ساتھ محبت کر کے زندگی ہے اور بھگت کے محبت کرنا اور بھگتنا دو الگ الگ چیزیں میرے ساتھ آلیا سارم برمی موجود ہے اسلام علیکم بھاویی کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 آپ نے تو ایک ہی محبت کی ہے اور وہ سارم بھائی سے کیے اس کے علاوہ دنیا میں آپ لاہر ہیں ایک ہی محبت ڈاکس ساملیکم ہماری امران جحفظ سارم بھائی سے ہیں ڈو 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 ڈیل می سر آپ نے کبھی پیار کیا بالکل کیا اور شادی بھی ان سے کیا ان سے ہی شادی کی اور کیونکہ وہ انجھ بھی تھی اور محبت بھی ہمارے برادری میں شروع میں بچپن میں مگنیاں ہو جائے کرتے ہیں رشتے تیہ ہو جائے کرتے ہیں بچپن میں بچپن میں کچھ ایسے رشتے بھی ہوئے ہیں کہ پیدایس سے پہلے ہی اگر لڑکا ہوگا تو اس والے کے ساتھ اور لڑکی ہوگو تو اس والے کے ساتھ لگا لیکن میں فکر ہے اس بات بھی کہ میرا مہ آپ نے میرے لئے بہت اچھا رشتہ چلات کی ہے الفی اِدھا بی prim کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے حزبن آپ پر چیٹ کر رہے ہیں پلیز give us a call I know you're not اچھا نام بلکل نہیں پوچھیں گے اگر کوئی ایسا پرابلم ہے نام بلکل آپ کا نہیں پوچھا جائے گا آپ کی آئیدنٹیٹی کو بلکل ریبیل نہیں کیا جائے گا آپ کال کر سکتے ہیں پورے کانفیرنس میں اگر آج کے لئے بہت بڑا مسئلہ چلا بھائے آج جی بلکل بلکل call us DJ call us DJ call us DJ اور پتہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہمارے ہم mates ہوتی ہیں ان سے بہت affairs چل جاتے ہیں تو امی یار میں بہت سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں بہت normal سی بات ہے بہت simple سی بات ہے affairs اور اور ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں تو آپ call کیجئے اچھا یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہر affair کا اختتام طلاق نہیں ہے divorce نہیں ہے آپ بہت ساری چیزوں کو work out کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اس لئے ہوتی اسلام علیکم اسمہ good morning hello hello اسلام علیکم عیکل اسلام علیکم اسمہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکہ رہا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت اچھا شو آپ نے start کی ہے اور میں آپ کو مبارک بات دوں ایک ہے اسمہ بہت بہت شکریہ آپ کے کوئی مسائل ہیں آپ کے husband نے کبھی چیت ویٹ کیا نہیں ہوں اللہ کا شکہ کبھی نے چیت کیا انہوں نے کسی دوسری عورت کو بیری بیڈ میری بات سنے دیکھتے ہیں آنکھیں سیکھنے کی تو اجازت ہے نا آنکھیں بشک سیکھ لیں لیکن آنا تو ادھر ہی ہے ہماری طرف وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہ مزار مزار کی تو بات ہلگ ہے کیا کہ رہے میرے بہن نے کہا آنکھیں سیکھنے کی اجازت ہے یہ آئی کہاں سے اجازت ہے آئی آئی اجازت کس نے دیا ہمیں تو کوئی ایسی نہیں ملی جس نے کہا آنکھ سیکھنے کی چاہیے وہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کرنا چاہیے کچھ لوگ کر لیتے ہیں اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آچھا جی آسما بتائیے آنکھ سیکھنے کی اجازت آپ نے دیئے تھوڑی بہت دے دینی چاہیے دے دینی چاہیے کھولی چھوٹ بھی نہیں چاہیے لیکن تھوڑی بہت دے دینی چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ دیتے اللہ کا شکر ہے ایک دوسرے پہ کانفیڈنٹ ہم لوگ کانفیڈنٹ ہے اور جو مردوں کے ڈبل سٹانڈرز کیوں ہوتے ہیں اگر 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 آپ نے اگر آپ چیٹ کریں تو آپ کی مردانگی آپ چیٹ کریں تو آپ شادی بھی کر سکتے ہیں لیکن خدا نہ کرے اگر عورت چیٹ کرے تو پھر اس کو ترہ ترہ کے نام دے دیتے ہیں پھر یہ مردوں سے برداشت نہیں ہوتا اپنی چیزیں اپنی باتیں تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایم سوری یہ وہ لیکن بہرحال تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو آپ اچھ نہیں اداس کیوں ہیں آپ کے عورت تو چیٹی نہیں کرتے آپ کیوں اداس ہیں نہیں نہیں میں اللہ نہ کریں میں کیوں اداس ہوں آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے ہاں تو کوئی ایسا چکر نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گی ساہر کہ اگر آپ نے رشتے میں مضبوطی پیدا کرنی ہے تو اس کو چھوڑ دیں ترسٹ ہو کانفیڈنس ہو ریسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی اور محبت آپ کو پتہ ہے وہ رشتہ دنیا میں کبھی ٹوٹی نہیں سکتا جو ہو ہی نا اور اگر تین چیزیں نہ ہو رشتے میں تو تو وہ رشتہ نہیں ہے یہ چیزیں رشتوں میں نہ ہو تو پھر رشتہ مضبوط ٹھوڑ ہی رہے گا اور رشتہ سمجھوتوں پہ اگر سمجھوتوں پہ زندگی گزارنی ہے تو مار لو اپنے آپ کو جان سے مار لو اتنی اداس آپ صبح 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 کال کر رہے ہیں اللہ علیکم لگان چیز Left اسمہ 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 ایجاز اسمہ اسم سابق بان ز Visit دنیا میں جتنے اللتیفے ہیں جتنے تھرڈ کلاس لتیفے ہیں سارے زولفی مجھے بھیجتا ہے اور میں اس کو بھیجتا ہوں اگر ہمارا موبائل کا بھی پکڑا جائے الحمدلللہ آپ کو کوئی اچھا لتیفہ نہیں ملے گا anyway let's let's take one more phone call assalamu alaikum hello thank you آپ کا نام کیا ہے صدرہ بات کرے ہیں صدرہ کیسی ہو تم ٹھیک ٹاکو میں بالکل ٹھیک ہوں صاحبہ مجھے اتنے خوشی ہو رہی آپ سے بات کر کے میں آپ کی اتنے بڑی سین ہوں میں آپ کی فیس بک کی بھی سین ہوں سویٹ مانو کے نام سے سویٹ مانو کے نام سے سویٹ مانو کے نام سے اچھا اوکے thank you so much اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی شادی تو نہیں ہوئی ہے میں انگیجمنٹ ہوئی ہے شادی نہیں ہوئی تو کیسا آپ کا آپ کا ideal ملا جی مل گیا انشاءاللہ مل گیا انشاءاللہ مل گیا انشاءاللہ مل گیا انشاءاللہ میں تمہیں آپ بہت اچھے آئیڈیا ہیں میں تمہیں بات بتاؤں دنیا میں کسی کسی سے بھی شادی کرو وہ ان میں میرے جیسے نکلتا ہے don't worry سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں anyway میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں دیکھیں نا دو میہ بھی تھی کہ اسٹے میں زیادہ مسبوطی ہونے چاہیے ایک دوسرے پر شک نہیں کرنا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے تو اور میں آپ کو یہ کہنا چاہر ہوں آپ کو یہاں دو دوسرے چون میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میرے بھائی بھائی بھول نہیں سکتے نہ سکتے ان کے لئے یہ رکھتا تلاس کرنا تھا oh wow okay تو میں پلیز آپ کی اور سما کی ہلپ چاہتے ہوں تو پلیز میرے بھائی کے لئے آپ ہلپ کریں کہ آپ لوگ مل کے اس رکھتا تلاس کریں آپ آپ اپنا نمبر میں پیسیر میں شوڑ دیں صدرہ اور ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے ایک اور ٹیلپن کال اس کے بعد میں اپنے آپ لوگ جتے جاؤں گا اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم مجھ آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ پر مانیٹر کے اندر آواز دیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو کون بات کون بات کر رہی ہیں اچھا اچھا ڈاکسا پچاس آپ نے شادیاں بچائیں تو کیا وجہ کیا تھی سوری ہلو کون بات کریں ہلو کون بات کریں سوری 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 امران بھائی کی آواز نہیں آ رہی میک میں اسیو ہے مجھے سر دوسرا والا میک دیں کوئی بات نہیں لائف شوز میں اکسر ہوتا ہے ہم ابھی ابھی آجاو تم کو نظر تم جھگ جھگ کے مجھے دوگے مسلا تو وہ ہے سیدھا 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 سب کو پتا ہے لائف شو جا رہا ہے تو چوک کہ کہ یوں کہ یوں کہ اچھا پچاس شادیاں جو بچائیں اس کے بعد معلوم کیا ہے وہ دوبارہ سکسیسفل ہے ہمارے کیس سٹیڈی اس کو فالو کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا آخر ہے اچھا سیدھی سی بات یہ ہے ساہر کہ ہمارے اگر جسم میں کہیں درد ہوتا ہے تو ہم پہلے گولی لیتے ہیں یا سیدھا سرجن کے پاس جا کے کہتے ہیں اس کو کاٹ دو ڈیپینڈ کرتا ہے شادی کتنی پر آئے ہیں اچھا یہ تو بہت زیادہ ضرور بہت زیادہ بات یہ ہے کہ رشتوں کے اندر یہی لائٹر موٹ ہونا چاہیے لیکن جس وقت یہ ایسی کوئی نوبت آجائے جہاں پر توٹنے گذار ہو تو وہاں انسان کو انتہائی سنجیدہ ہوں میں آپ کو ایک غیر سنجیدہ بات کر رہا ہوں میں صح بتا رہا ہوں غیر سنجیدہ بات ہے اگر شادی پرانی ہو جائے بی 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 آپ کو اتنا لائٹ کر دیتی ہے ہر معاملے میں آپ پاہ کر دیتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ابھی آپ ماشاء اللہ ینگ ہو جو تھوڑے سے بڑے ہیں آپ سے ان سے بھی پوچھیں کہ امبر ہم سب سے مہت پڑھئے ہم جب سے ہم نے ٹیلی ویشن چھوڑ کیا ہم نے امبر کو دیکھا امبر کے علاوان میں دنیا ہم نے دنیا میں کسی کھولی دیکھا صرف امبر کو دیکھا ہے امبر ہماری ماتا ہے امبر ہماری ماتا ہے بی 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 آخری عمر کے اندر جتنی زیادہ یاد آتی ہے زیادہ ضرورت ہوسکی ہوتی ہے امبر ہماری ماتا ہے امبر ہماری ماتا ہے مرد پہنچتا کب ہے بی بی آخری عمر میں جاتی ہے مرد کو پہتہالیزمٹ فلائٹ لے لے تحسیدی ختم بھائے 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 ریشو دیکھا جائے ہر گھر میں یہ ہوتا ہے ریشو قبرستان میں نے کہ آپ قبرستان میں ان راتوں میں جن راتوں میں قبرستان میں آپ جاتے ہیں ان راتوں میں جا کے میں کتبے پڑھتا ہوں اب یکین ملے دو دو سو الحکرون کے بعد ایک عورت کی قبر ہوتی ہے کیونکہ عورتوں کی بھیویاں ней ہوت hustی بڑی سمپل وجہ ہے وہ عورتر برداشت کرتا ہے اب آج ہا بتائے یہ عورتیں گنجی لمحظنیں تینشن مرد پرداشت کرتا ہے اس کا مثالیا ہے نوش بٹ نے لکھتا ہے میں تحت oun اتلاف سوال ، سوال عورتیں گنجی کیوں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تینشن نہیں ہوتی کیونکہ ان کی بھیویاں نہیں ہوتے ہیں مرد کی ذمہ داریاں ہیں مرد کی ذمہ داریاں ہے جائرہ اس کو گھر سے باہر زیادہ رہنا ہے اور جو اس کو فیس کرنا ہے اس کے اندر مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور اسی ذمہ داریاں کی وجہ سے اس کو ٹینشن جائے داری ان مردوں کے لئے جن کی بیویاں اتنا کماتی ہیں ہمارا آپ اسٹیسٹکس اٹھیں گے آپ ہسپیٹل کی تمام اسٹیٹی سٹوٹر اٹھا لیجائے ہارٹ ایٹیکس مرد کو آئیں گے ہائی بلد پریشر مرد کو آئیں گے ڈائیبیٹکس مرد کو آئیں گے وہ عورتوں کو ظلم اتنا کر دیتا ہے نا کمزور ہوتا ہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا کمزور نہیں ہے ایک بات یہ ہے کہ اب ایک شخص کو کتنا ودر اٹھانے کیلئی کہہ رہے ہیں ایک بس میں بتاتا ہوں اس پاس کا جواب میں دیتا ہوں میں تو عورتوں کو تشدد کرنے کیلئے پیدا ہوں مجھ سے پوچھا میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں آپ کو مرد اکتا جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے وہ اچھا مرد اکتا جاتا ہے کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی گھر جائے اگر مرد اکتا جائے تو وہ بچارہ جو آج کا اپنے ٹاپک ہے طلاق دیتا ہے عورت بچاری کچھ نہیں کرتا لیکن آج کل مر جو ہے وہ عورت نہیں چھوڑا دنیا چھوڑا ہے وہ اچھے محبت پر کیا یہاں سے یہاں سے تو جو ٹون کرو گا دل جلائی نکلے گا میں بیس باسی میں نکل آئے گا لیکن آج کا موضوع ایسا نہیں ہے آج کا موضوع میں چاہتا ہوں کہ ہیومر is the best medicine to me ہیومر is the best medicine میں آج آپ کے سامنے ایسے کیسز لاؤں گا جن کو سوچ کے آپ پاگل ہو جائیں گے ایک ایسا شخص جس نے بیوی کو پروسٹیٹوشن پر مجبور کر دیا ابھی تھوڑی دیر میں آپ اس سے ملیں گے لیکن میں ایک بات ضرور چاہتا ہوں ہم باقی باتیں بھی تو غیر سنجیدہ کرتے ہیں تو ہم سنجیدہ بات اس طرح سے ہیومر میں کیوں نہیں کر سکتے آپ کو زیادہ اچھا لگے گا آپ کو زیادہ پتہ چلے گا آپ ایک کام کیجئے چائے بنائیے بہت اچھی سی یہ زندگی کے وہ حقائق ہیں جن کا سامنا ہم سب نے کرنا چاہے بنائے بہت اچھی اور کال ملائیں مجھے کال ملائیں میں آپ کو سعید گنی کی طرف سے گفت بھی دوں گا اگر کوئی پروبلم ہے تو دکٹر امران جوفا in all sincerity in all honesty یہ یہاں پر موجود ہیں پچاس شادیاں بچا چکے ہیں اگر کہیں کوئی چیٹنگ کا مسئلہ ہے اگر کہیں کوئی کمیونکیشن کا مسئلہ ہے اگر کہیں کوئی اور پروبلم ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں فری کانسلٹیشن ہے رائٹنا آپ کال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے مسائلیں آپ بات کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں ایک اور ٹیلی فون کال اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی گوڈ مارنگ جی کیسے ہیں آپ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک تھا اور آپ کا شو دیکھ کے تو اور فٹ ہو جاتے ہیں آہ گوڈ تینکیو سو مچ جی بہت بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو آپ کی اور آپ کی ٹیم کی تاریف ہے ماشاءاللہ سے اور اتنے بہترین اور اتنے اچھے ٹاپکس لاتے ہیں اور ہسی ہسی میں ہمارے اتنی بڑے بڑی پرابلمز کو آپ کو صورت کر دیتے ہیں آہ گوڈ تو باقی یہ تاریف کے کابل ہے یہ آپ مجھے آرلین سے کال کر رہی ہیں میں لہور سے کال کر رہی ہوں لہور تو کنیز فاتو انہوں نے آرلین لگ دیا ہے وہ کال کال ویٹنگ پہ ہوگی چلی لی آپ کا نام کیا ہے جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں نار جی نازیہ بولیے جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے دیکھا ہے بہت سے ہزبنز ہوتے ہیں وہ سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں واقعی میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ میں اس معاملے میں بڑی خوش قسمت ہوں کیونکہ ہم دونوں کا جو میرا اور میری ہزبن کا ریلیشنشپ پر وہ بلکل ایسا ہے جیسے دو فرینڈ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کی بنیاد ہے بلکو صحیح بلکو صحیح بلکو صحیح بلکو صحیح ایلا بوٹی سیڈ کے اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کو ایک سیٹ کر لینا ایک کامیاب رشتے کی بنیاد ہے دستیس بریلین دستیس بریلین اور ہمارے جو اردو لکھنے والے آدمی ہیں ان کو بہت میں ایسے ایسے کر کے پیار کروں گا یہ اور ان کو بولوں گا کہ جو ہمارے جو لکھتے ہیں یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عمران علی سی جیز جو سی جیز چلاتے ہیں وہ پہلے تو سکول جائیں گے نئی روشنی سکول کے اندر من کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں تاکہ وہ پوری پوری صحیح طرح سے اردو لکھ سکیں یا پتہ نہیں جلدی میں لکھتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے بھائی نیوے تھانکی سو مچ آپ ہم ایسے میس کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آج کی شادی میں ڈیورس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دیکھے ہوتا ہے یہ ہے کہ شادی سے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے افرات اور تفریر یعنی ایکسٹریمسٹ ہے یعنی پہلے تو ہم یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا جب لڑکی کو دیکھنے ہی نہیں دیا کرتے تھے تو جبری شادیاں ہوتی تھی اور ساری زندگی کمپرومائز پر گزرتی تھی ہمارے سے پہلے جنریشن جہاں ہمیں دین نے اس بات کی اجازت دیتی کہ آپ دیکھ لیں ہم اس حدوں کو بہت زیادہ کراس کر جاتے ہیں شادی سے پہلے ہی جب ہم شادی سے بہت زیادہ حدوں کو کراس کرتے ہیں ملقات کی صورت کے اندر تو ہم اس پرٹیکولر ٹائم کو پر صرف پوزیٹیف چیزیں دیکھ رہے ہیں صرف خوشنما پہلو دیکھ رہے ہیں صرف ہمیں اچھائیاں اچھائیاں نظر آرہی ہیں ہنیمون پیریڈ پہلے سے ہی شروع ہو چکے رہے ہیں اچھائی جب ہوتا ہے کہ جب وہ شادی ہو جاتی ہے اب اب ایک شخص کے ساتھ رہتے ہیں ظاہر شادی جو ہے وہ خوشنما پہلے ہر انسان خوبی اور خوشنما پہلے ہوتا ہے ہمارے بس ویڈیو ہے کوکو کورینا کی نہیں ہے نہیں خوبی اور خوشنما پہلے ہوتا ہے جب وہ خوشنما پہلے ہوتا ہے آہستہ آہستہ پھر آدمی کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ابھی پیار کر رہا ہوتا ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہی لڑکی جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں زرہ دیکھئے گا زرہ دیکھئے گا آچہ آؤل کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لائیو شو ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کوئی ایسا آشو نہیں ہے میں ہمیں سو سے بات کرتا رہوں گا میرے سا زندگی میں دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے آپ نے دیکھا اس پورے واقعے میں ہوا کیا یہ غزل تھی جگی سے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یہ زد کہ مجھے دیکھ کر کسی کو نہ دیکھ انہیں یہ زد کہ مجھے دیکھ کر کسی کو نہ دیکھ میرا یہ شوق یہ سب سے کلام کرتا چلو اصل میں ایشو یہ نہیں ہوتا کہ انسان پیار نہیں کر رہا ہوتا بس کبھی کبھی بات کرنے کو دل چاہتا ہے لوگ اچھے لگتے ہیں لوگوں سے میں ایسے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں یہ سمجھ سمجھے گا لیکن ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ آلیا بھا بھی موجود ہیں اب ہم وہ بات کریں گے جو سنجید آئے ایک کیس ہے جس میں ایک ہزبند میں اپنی بیوی کو مجھور کیا ہے پروسٹیٹوشن میں نام لے رہا ہوں پروسٹیٹوشن مرد جو غیرت کا دعویٰ کرتے ہیں مرد جو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے تمہیں کوئی ٹیڑی نظر سے دیکھے نہ اور وہ مرد کیسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ تم پروسٹیٹوشن کرو ہم کون لوگ ہیں کیا واقعی ہم صحیح لوگ ہیں کیا ہم پیسے کی بھی لیے ہر چیز کو بیچ دیتے ہیں ایک کام کرتے ہیں ایک چھوٹے سے ہم بریک لیتے ہیں ایک چھوٹے سے ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو ملواؤں گا میں ایک ایسی عورت سے جس کے ہزبند نے اس کو پروسٹیٹوشن پر مجبور کیا کیا اس نے پروسٹیٹوشن کی یا پھر اس کی زندگی میں کوئی مسیحہ تھا جس نے اس سے کچھ نہیں لیا لیکن اس کو پروسٹیٹوشن سے بچا لیا ان سارے سوالات کا جواب آپ کو ملے گا اس بریک کے بعد نام جعفر علی عمر پچپن سال شادی کے لیے اٹھارہ سالہ لڑکی کی تلاش آخر کیوں جوان سے یہ々 jak بریکنде 2 3 4 8 9 9 درد اور رشتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں موسم اور لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جن لوگوں پر ہم ترسٹ کرتے ہیں وہی لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور جن پر ہمارا ترسٹ نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ مسیح بن جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کے ساتھ جاؤں سارا میرے پاس ہیں یہاں پر موجود ہیں جہاں آرہا ہے ہی صاحبہ اسلام علیکم انہوں نے میری مدر کا کیا تھا آج تک یہ ہی ہے اسلام علیکم اور ایک لائر ہیں آپ پیشے کے اطبار سے لائر ہیں دل میں مردوں کی نفرت پالتی ہیں اور مردوں سے نفرت کرتی ہیں ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسے جھولی بھر بھر کے بددوائیں دیتی ہیں مساجد میں جا کے تقسیم کرتی ہیں چیزیں کہ خدایہ ان کو غرط کرے جو موچوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں تو دس از بڑا ہے بھر یہ کونس کے بچے ہیں جو موچوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جب آپ جواب دے اس کا میں اتنا بے عدب نہیں کہ اپنی ماں کو جواب دیں بالکل نہیں دے سکتا بھر انیویر شمائلہ شمائلہ ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے ہم لوگ 1,2,3,4 کریں گے 1,2,3 بھر یہ ہوگا بھر یہ ہوگا بھر نائس بھر نائس اچھا آپ دونوں سے مری ضرور بات ہوگی ڈاکڈ ساب بھی یہاں موجود ہیں لیکن ایک کیس ہے ہمارے پاس ہے اچھا ایک بات یاد رکھئے گا آج میں بہت سنجیلا بات عمری سوے میں کروں گا ریکویسٹ میری یہ ہے اس کو سنیے گا مجھے میرے ساتھ ایک عجیب سا ڈیلمہ ہے اچھا خاصا معقول آدمی ہوں لیکن اکثر لوگ تم ڈانس وانس کرتے ہو یار یہ میری ڈانس کو مت دیکھیں میں یہ پورا شو جو کرتا ہوں دو منٹ کے لئے کرتا ہوں میرے ان دو منٹوں میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو شاید سمجھنے کے لئے ہوتی ہے میں جیسا بھی ہوں میرے ساتھ میرا اوپر مسلا نیچے جو ہے اگر میں ایسا نہیں ہوں تو آپ شاید سمجھ نہیں سکتے تو پلیز مجھے آپ پسند کریں نہ کریں میں اچھا ہوں برا ہوں میں اپنے ساتھ ہوں لیکن آپ مجھ سے بہت اچھا ہوں آپ کی زندگیاں مجھ سے بہتر ہو جائیں اور میں اس کے لئے کوشش کرتا ہوں کیونکہ مجھے میرے عمل کا جواب ہے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ میں اگر غیر سنجیدہ بات کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں غیر سنجیدگی ہے مطلب صرف یہ ہے کہ انداز غیر سنجیدہ ہے بات کبھی کبھی بہت سنجیدہ سارا میرے ساتھ سارا ساملیکم شروع ہو جائیے بتائیے مجھے کیا ہوا تھا سب میرا دل میں کسی کی برائی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن جو میرے ساتھ ہوا میں اسے ایک طفح بیان ضرور کرنا چاہتی یہاں ایک مرتبہ روک لیں برائی کیوں نہیں کرنا چاہتی برائی ایک میں بیٹھا بچے بابی بات کریں گے برائی کریں اگر برائی نہیں کریں گے برائی پاک کبھی نہیں ہوگی ہمارے معاشر کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ بتاتے ہی نہیں ارے جو ریپ ہو رہا ہے وہ وکٹم ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی ناک کٹے گی کونسا خاندان کس کی ناک تمہاری بچی کو جس نے ریک کیا ہے وہ اللو کا پکا پٹھا ہے that's who he is وہ تم وکٹم ہو اور یہ ہمارے پرسپشنز کو چینج ہونا ہے جب ہی تو سزائیں نہیں ہو پاتی مطلب لوگ جب اپنی کمپلین نہیں کریں گے تو سزائیں کیسے ہوں گی پکڑے کیسے جائیں گے سارا جو جو میرے ساتھ ہوا ہے میں آج ضرور آپ لوگوں کو سب کو بتانا چاہوں گا اور بہنوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہو آپ ضرور سامنے آئے تاکہ آواز اٹھائیں ظلم کے خلاف جو میرے شاہر نے میرے ساتھ کیا میں نہیں چاہتی کسی کی بھی کسی ماں باپ کی بچی کے ساتھ ہو میری شادی تیرہ سال کی عمر میں وہی پہلا ظلم کیا ماں باپ نے جو پیسے لے کے ایک جیز کے نام کے تو مجھے ایک طرح سے بیچ ہی دیا نا انہوں نے جو مجھے ہر پل ہر ایک نوالے کے ساتھ ایک تانہ بن کے ملتا کہ ہم تو تمہیں خرید کے لائے ہیں اس کی وجہ سے میں نے تیرہ سال برداشت کیا اتنا کچھ اس کے باوجود بھی میں برداشت پر برداشت کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی اس حد تک وہ انسان گر گیا کہ ایک غلط راستے پر مجبور پر مجبور کرتا گیا دھمکی کیا دیتا کہ اگر نہیں کرو گی طلاق دے دوں گا بچے چھین لوں گا ایک ماں کی کمزوری اس کی اولاد ہوتی ہے اس سے بڑھ کے ایک عورت کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی اللہ کا شکر ہے پھر بھی جہاں تک میں نے زلیل ہونا تھا ہو چکی لیکن مجھے حقیقت بات یہ ہے کہ مرد نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے کیونکہ جتنا کچھ اس نے مجھ سے کیے کروایا اس حد تک گرا دیا کہ میں اپنی نظروں میں بھی اٹھ نہیں پاری اللہ کا شکر ہے میں آلیہ بابی کے پاس نہیں ہوں میری عزت محفوظ ہے میری جان محفوظ ہے اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گی میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے اس کی نئی پروا ایک منٹ ایک منٹ ابھی چھوڑ دیں ابھی چھوڑ دیں یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی نہ کسی ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہیں ابھی چھوڑ دیں اس بات کو پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کی شادی جب ہوئی پیرہ سال کی عمر میں ہوئی تھی جی ہاں اس نے کتنے عرصے کے بعد آپ سے پروسٹوٹیوشن کا کہا پاکریبن چار سال کے بعد اس نے کہا کہ آپ پروسٹوٹیوشن کا جی ہاں اور آپ نے کتنے سال پروسٹوٹیوشن کی یہ ہو گیا ہمیں پانچ سال ہو گیا پانچ سال آپ نے پروسٹوٹیوشن کی چھوڑی کیسے نکلی کیسے نکلی میں اس طریقے سے اب کہتے ہیں کہ کوئی ہاتھ جب پکڑتا ہے نا کسی کا نیک راستے پر چلتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی تو ایسے راستے پر انسان کو ملی جاتا ہے ایسا جو غلط راستے سے ہٹا کہ انسان کو صحیح راستے پر لاتا ہے میری زندگی میں بھی ایسا کوئی انسان آیا جس نے مجھے اس حال سے اس دندل سے نکال آئے آج میں اس کا شکر گزار ہوں کہ آج میں عزت بھی میری محفوظ ہے میں یہاں محفوظ بیٹھی ہوں آپ لوگ کے سامنے تو اس شخص کی وجہ سے بیٹھی ہوں کیا ہوا تھا کیا کہتا ہے اس نے مجھے ایک ہی الفاظ بولا تھا کہ جب تک اپنے آپ کے اندر سے ڈر نہیں نکالو گی یا خوف نہیں نکالو گی یہ انسان تمہیں اسی طرح ہی بلیک میل کرتا رہے گا کہ میں تم سے بچے چھین لوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا اگر نہیں کرو گی تو بہت زیادہ تشدد کرنا کہ آج بھی میں وہ زخم نہیں بھول سکتی جو اس نے مجھے دیئے کیا کچھ عرصہ پہلے بھی آپ رمضان شریف میں آئیت سارم میلٹراز میں میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ مرد اپنے آپ کو غلط ثابت کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں مانتے کہ ہم غلط ہیں عورت پہ ہی انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے کہ عورت بالکل خموش نہیں کی ہے ایسا میں آپ کو بتاؤں سارا ایسا نہیں ہے مرد بھی مانتے ہیں عورت بھی مانتے ہیں اس کو چھوڑیں مجھے یہ بتائیے اس آدمی نے ایسا کیا عمل کیا جو آپ اس راستے سے ہٹی اس نے ایسا تو کچھ وہ نہیں کیا کہ جو مطلب اس طرح لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور مجھے اس نے کہا جو میرا ضمیر جاگ اٹھا تو میں نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی اس شخص نے میری ہر طرح سے ہیلپ کی کیسے کہ مطلب کسی پیسے کی وجہ سے ہر طریقے سے اس نے میری ہیلپ کیے لیکن اس کے باوجود بھی میرا شور یہی بات پہ بات کہ جب میں منع کروں اس کام کیلئے تو بہت زیادہ تشدد کرنا گھر سے کتنی دفعہ تو مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا یہاں تک کہ چپل دوڑٹا سب کچھین لیا گھر سے باہر کئی دفعہ تو یہاں تک کہ میرے کپڑے تک پھار دی میں ایک سے کونسی بات کہوں جو اس نے میرے ساتھ نہیں کی میں دو دو تین تین گھنٹے تک باہر بیٹی ری گیٹ سے اس کے بعد میں لوٹ کے واپس آگئے کہ میرے بچے بچوں کی وجہ سے ہی میں واپس آگئے گھر کے اندر لیکن میں بچوں کی وجہ سے تک کب تک قربان یہ دیتی رو آپ کے بچے اس وقت کہاں ہیں وہ میرے شوہر کے پاس ہے اب آپ ان سے ملتی ہیں نہیں کتنے دن ہوگا میں تقریباً پہنچ چھ مہین نہیں ہونے کوئی ہے اور آپ کے ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے کوئی ملاقات نہیں ہے ان سے میری میں آپ لوگوں سے یہ بتا ہے دو کیسی دیں اس کے ایک چائل میریج ہو گئی اور ایک ٹرافیکنگ ہو گئی اس کو بیچا بھی گیا اور تیرہ سال کی عمر بچ پر میں شادی کرنا ہے اس کے تو ماں باپ ہی سب سے ابتداس کی گھر سے ہوئی ہے ظلم کی اب میہ کتنا بڑھا تھا ایج ریفرنس جب میری شادی ہے تھی وہ بائیس سال کا تھا یہ بتا رہی ہے بچوں کے جو اس نے مدد کی وہ بھی ایک مرد تھا لیکن اس کو آپ دیکھئے وہ اس کو پیسے تو دیتا تھا کیونکہ جب تکی پیسے لے کے واپس نہیں آتی تھی تشدد گھر میں بہت بڑھتا تھا وہ مرد اس کو پیسے دیتا تھا لیکن اس سے کوئی زیادتی نہیں کرتا تھا بس وہ وقت نہیں بھی بیٹھ کے لوگ گزار لیا کر دیتا اور اس نے اس کو کہا کہ آج کے بعد تمہیں جسم فروشی نہیں کروگی بلکہ جب بھی وہ تمہیں بہا نکالے گا مجھے بتانا اس نے تمہاری کیا قیمت لگائی ہے وہ قیمت میں ادا کر دوں گا یہ طریقہ کار کوئی چھے مہینے اس نے رکھا تو ایک جو ایک اچھا پودہ ایک اچھی خواہش اس کے دل میں پنپ رہی تھی وہ مضبوط ہوتی چلی گئی پھر یہ یہ جس جہر میں کام کرتی تھی کہنے کو تو کہتے ہیں کہ عورت عورت کی دشور ہے لیکن اس عورت نے اس کو راستہ دکھایا مرد نے سپورٹ کیا پھر اس عورت نے کہا کہ اگر تم عزت بچانا چاہتی ہو تو اس ادارے میں چلی جاؤ یہاں تمہیں سپورٹ میں یہ کہاں کام کرتی تھی میں فیس 7 میں کسی کے گھر میں کام کرتی تھی آپہ یہ کماتی تھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں کماتی تھی کوکنگ کا پندرہ ہزار کی مجھے وہاں سے تنخواہ ملتی تھی یہاں تک میں صبح سے شام تک کام کرتی رات کو مجھے یہ کام کرنے پہ بھی وہ مجبور کرتا اتنی گنتی گندی حق تھی جب میں نہیں کروں اتنا تشدد کرتا یہ شروع سے ہو رہا تھا تمہارے ساتھ جب شادی کے ہوئی ہے چار سال بات چار سال بات کرتا کیا تھا مطلب اس کے نوکری کیا کرتا تھا نوکری چوکداری کرتا تھا بہانہ تھا کہ لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہ مرد کمار آئے ایک آٹھ ہزار سے کیا ہوتا ہے آٹھ ہزار سے بچوں کی کہتے ہیں فیس بھی نہیں پوری ہوتی اس نے دوسری شادی بھی کیا ہے یہ کام ہی خالی نہیں کیا یہ بھی اس کے نکام ہی ایک دوسری شادی کیا ہے اور غالباً اس طرف بھی کچھ یہی سکتے ہیں جی ہاں اس کے ساتھ بھی یہی ہے اس نے اپنی پسند کی شادی کیا آپ نے کبھی پولیس سے بات کی رپورٹ کیا نہیں اپنے فیملی سے کسی سے کوئی کمپلین نہیں پہلی دفعہ اس نے اسٹیپ اٹھایا اتنا وہ اسٹیپ کہ یہ نکل کر ادارے میں آگئی ہے وہ اتنا ظالم آدمی ہے صاحب بھائی جو ایک بات ہم کہہ رہے تھے عورت پر الزام لگانا آسان ہوتا ہے جس وقت میرے پاس آئیے شاید ایک یا دو دن گزرے ہوں گے کہ آفٹس سے کال آتی ہے کہ یہ لڑکی یہ خاتون اپنی بستر مرک پر بچی کو چھوڑ کر نکل آئی ہے اور وہ بچی کا انتقال ہو گئے اس کی بڑی بیٹی کا اور وہ شوہر اطلاع دینے آیا ہے کہ میری بیوی بہت بری سی لیکن اس کو بتا دو بچی کے انسے یہ آفٹس جاتی ہے آفٹس میں جن لوگوں کو اس نے کال کیا پتا چلا بیٹی بلکل صحت مند ہے بلکل صحیح ہے یعنی اس کے شوہر نے یہ دعو بھی کھیلا کہ کیوں کہ یہ سارے بڑی طرز پہنچ گئے آپ اس کے مطالب کو ایسا الزام لگا دو کہ یہ بھی اس کا ساتھ نہ دے یہ بھی اس کو نکال دے اور جب یہ گئی ہے پہلی دفعہ تو میرے ذہن میں بھی اس کی طرف سے ایک قرائیت سے آئی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ بستے مر پر بچی کو چھوڑ گئے لیکن جس وقت اس نے سچائی بتانی شروع سارے مبنی شلٹروں میں ہر وقت کو یہ نہیں کرتا کہ آتے ہی سب کچھ سچ بول دیتا ہے لوگ یہ اپنی عزت چھپا تی رہی آدھی بات مجھے بتائی آدھی غائب کرتی لیکن جب یہ حقیقت سامنے دو مہینے لگتے ہیں تقریباً اصل بات سامنے آئی پھر اس نے پوری ڈیٹیل بتائی میں نے ایک مہینے کے بات آلیہ بہابی کو یہ سب بتایا پہلے میں نے یہی بات آیا تھا کہ میں خالی گھر سے جھگڑا کر کے آئی ہوں کہ جھگڑا ہوا ہے اس وجہ سے میں تھوڑے کچھ دن دور رہنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو میرا احساس ہو کہ جب بیوی گھر میں نہیں ہوتی یہ بات بتائیے جب اس نے پہلی مرتبہ آپ سے یہ کہا اور آپ نے منع کیا تو اس نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا جی ہاں تو آپ نے بہت زیادہ میں سے تشدد کیا تھا اس وقت کہ یہاں تک میرا یہ الٹے ہاتھ کا ہنگو تھا توڑ دیا تھا لکڑی کے ساتھ مارا تھا جس کی وجہ سے میری ہڈی تک ٹوڑ گئی تھی تقریباً دس دن تک کوئی نیچے ڈاکٹر کو نہیں چیک کر آیا گیا کچھ نہیں اس تکلیف کے ساتھ میں رہتی رہی کہ کہ تک کرو گی تو دکھاؤں گا ڈاکٹر کو نہیں تو میں یہاں تک کے ہیڈی پس لی توڑ کے رکھ دوں گا بڑی رہنائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے میں کل کو کسی کہا کہ بیچ بھی سکتا ہوں تمہیں اگر نہیں مانو گی تو کبھی بھی ماں باپ سے اپنا ذکر نہیں کیا آپ نے نہیں ماں باپ نے تو بیچا ہے نا میرے کامدام بلے سے گھر سے قدم نکالا ہے جب میں گھر سے نکلی ہوں کہ اس رات کو جب ہماری لڑائی ہوئی گھر میں میرے ابو میرے سامنے تھے جس وجہ سے میں گھر سے نکلی ہوں کہ ان کے سامنے اتنا تشدہ کہ میرا قصور کیا تھا آپ کے والد آپ کے سامنے تھے جی ہاں آپ کے والد کو یہ پتا تھا کہ پروسٹیٹیشن ہو رہی ہے نہیں یہ نہیں پتا تھا لیکن اسے کسی بہانے سے اس نے مجھے کہا جب اپنا اکیلے میں کہ فلانی جگہ پہ جانا فیس پور میں جانا تھا تو میں نے بھلے میں نہیں جاؤں گی جب میں نے تمہیں پہلے بھی کہا میں نہیں کر بھلے مار ڈالو مجھے پروان نہیں ہے لیکن میں اب یہ کام نہیں کروں گی آج ہماری بچے چھوٹی ہیں کل بڑی ہوں گی لیکن اس شخص نے مجھے اس بہانے پہ مارا کہ اس نے مجھے گالییں دیئیں میرے باپ کے سامنے کہ ہمارے میں یہ ہوتا ہے عورت کا بھی کچھ بھی ہو جائے مرد کو کبھی گالی نہیں دیتی ہے تو میرے باپ کو جب میں نے یہ کہا کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے میں بہتنا ظلم اور آپ کو تھوڑا سا بھی میرا احساس نہیں ہے میرے باپ نے آگ سے یہ جواب دیا کہ ہمیشہ کبھی تم نے دیکھا ہمارے خاندہ میں کسی عورت نے مرد کو گالی دی تم نے گالی کیوں دی ہے معاف کیجے گا معاف کیجے گا میں یہاں پر بولنا چاہتا ہوں عورت گالی کیوں نہیں دے سکتے بالکل دے سکتے بکواس ہے یہ بات کہ عورت گالی نہیں دے سکتی عورت تم سے پیار کر سکتی ہے عورت تمہیں نو مہینے پیٹ میں رکھ سکتی ہے عورت تمہیں پیدا کر سکتی ہے عورت تمہارے لیے راتوں کو جاک سکتی ہے تمہارے اور تم کو گالی نہیں دے سکتی بہت چی بات کہ تم کو گالی نہیں دے سکتی وہ تم اس کو گالیوں دو اس کو مارا تم کو گالی نہیں دے سکتی تم کو گالی دے سکتی ہے وہ اس کا دینی چاہیے مرد وہ ہوتا جو پرٹیکٹ کرے وہ نہ ہاتھ میں چونیاں پہنکے بیٹھو اور تم اگر دیکھ رہے ہوئی شو خدا کی قسم اگر میں نے کمپلین نہ کی تو میں نہیں تم یہ مت سمجھنا کہ تم چھوٹ جاؤ گے تم یہ مت سمجھنا تم یہ مت سمجھنا یہ سب تم کو چھوڑ سکتے ہیں یہ چھوڑ سکتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا ریزن کیونکہ تم مردوں کے نام پہ گالی ہو اور مجھے فخر ہے کہ میں مرد ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی میں تم جیسے مرد نہیں دیکھے گالی نہیں دے سکتی عورت عورت گالی نہیں لیبر پہ ان برداشت کر سکتے ہو تم کر سکتے ہو اسے اس کا بچہ چھیندے ہو دھمکی دیتے ہو یہاں مجھے اپنے بیک گراؤن پہ اپنے پتھان خون پہ فخر ہوتا ہے میرے اگر سامنے ہونا تو پھر میں تمہیں بتاؤں کبھی کبھی زبان بات نہیں کرتے اور وہ صحیح ہوتا ہے دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس سے خاتون تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے اہلہدگی چاہتی ہوں آپ نے کہا ان کو بھیج دیا اور کہا کہ ان کے شوہر کو بلالو جب شوہر واپس سامنے آیا تو وہ انتہائی گندہ سندہ میلہ کچیلہ بال خراب گندہ تھا آپ نے کہا کہ اس کو کہا کہ تم جاؤ اپنے بال کٹواؤ صاف سے ترے ہو صاف سے ترے کپڑے پہنکے خوشبور آکے واپس آؤ وہ واپس آیا انہوں نے کہا اس کی بیوی کو بلاؤ اس کے بعد جب اس کی بیوی واپس آیا انہوں نے کہا یہ تمہارا شوہر ہے نے کہا تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اس نے کہا اب میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اس کے بعد جاتا عمر نے اس کے شوہر کو کہا کہ آج کے بعد اگر تو گندہ نظر آیا تو ہوگا اور عمر کا کوڑا ہوگا یعنی یہ وہ انصاف ہے یہ وہ انصاف ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت کے پاس عورت جا سکتی ہے اور حکومت وقت کا اتنا اختیار ہے کہ وہ مرد کو ساف سترہ رکھنے پر کوڑے سے یعنی قانون سے دوسری بات سب سے بڑی ہے کہ سوشلی بھی آپ یہ دیکھیں عورت نکلتی کہاں ہے اور اگر نکلنے کی بات ہو تو اس کے تو رستے بن کر دی جاتے ہیں کتنے سال بعد حمد کیے نو نے ورنہ تو یہ ہو سکتا تھا یہ حمد بھی نہیں کر پا میں تمہیں مرد کی پہچان بتاتا ہوں اس کو گوگل کر لے نا رمبل اندہ جنگل یاد ہم بات کر رہے تھے محمد علی کی یاد ہے آپ کو رمبل اندہ جنگل ایک فائٹ ہو رہی تھی محمد علی نے جورج فرمن کو ناک آؤٹ کیا تھا ایک پنچ پر اور وہ پنچ یہ تھا اس نے لیفت جاب مارا تھا اور وہ جورج فرمن گر رہا تھا وہ چاہتا وہ ایک اور پنچ مار سکتا تھا لیکن اس نے روک لیا تھا وہ پنچ علی نے وہ فائٹ اس لیے نہیں جیتی تھی کہ اس نے وہ پنچ مارا تھا اس نے وہ فائٹ اس لیے جیتی تھی کیونکہ اس نے وہ پنچ روکا تھا یہ ڈیفرنس ہے ایک ٹیلیفون کال ہلو جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا جی صاحب بھائی میرا نام سنا ہے جی صاحب بھولیے صاحب بھائی آپ کا پروگرام دیکھتے میں میں بھی اپنی کوئی بات آپ سے کہنا چاہ رہی تھی جی بولیے صاحب بھائی میری پسند کی شادی ہوئی تھی کیے میری شادی کو چھ سال ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ مشکلوں سے اور بہت پسند سے شادی ہوئی تھی لیکن آج وہ پسند وغیرہ کچھ نہیں رہی صاحب بھائی گھر میں جو مسلے مسائل ہوتے تھے میری ایک دوست تھی جو میری بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی میرے لیے اور میں ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی ہر بات جو بھی گھرے لیوں وہ مجھے اچھے مشورے بھی دیتی اس کا گھر پہ آنا جانا تھا لیکن صاحب بھائی اب مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر جو ہے اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نے بہت سمجھایا اپنے شوہر کو بہت بولا اسے میرے تین بچے ہیں میری دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے میں نے اپنے بچوں کا واسطہ دیا سب کیا لیکن وہ کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن میں اس سے شادی کروں گا صاحب بھائی زیادہ بولتی ہوں تو مجھے مارتے پیٹتے ہیں اس پہ ظلم کرتے ہیں میری دو بیٹیاں ہیں کل وہ جوانوں گی ان کی شادیوں گی کیا جواب دوں میں اپنے بچوں کو بھی اور کیا کروں میں کیا کروں میں صاحب بھائی آپ بتائیں اتنی گھر والوں اس بندے کے سہارے میں آئی اس بندے کی امید پہ آئی اس پہ بھروسہ کرتے میں آئی اپنے گھر والوں کو منایا راضی کیا لیکن آج وہ مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گیا اور میری ہی بیس فرنڈ سے میری ہی بیس فرنڈ سے شادی کرنے کا کہہ رہا ہے آپ مجھے تیس بتائیں میں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں کراچی میں ہے؟ جی کراچی میں کراچی میں؟ اکی ہے کہ یہ کراچی میں ہمارے آفیس نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں میں اپنی بہن کو ایسے بہت سارے طریقے بتا سکتا ہوں جہاں سے اس کے دماغ سے یہ فطور اتر سکتا ہے لیکن ان کو بھی اپنی یہ جو غلطیوں کی ایک طویل فیرس انہوں نے اس بات میں بتا دی ہے کس طرح انہوں نے کیا 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 بہت سارے غلطیاں میرا بیٹا آپ سے بھی ہوئی ہیں تب ہی بات یہاں تک پہنچی ہے اب ابھی اس کو بیس پرینڈ کہہ رہی ہو اور وہ خاتون جو ہیں وہ جو بیس پرینڈ ہیں کہہ رہی ہیں نا مونتنا گھر میں بسنے کیلئے ہیں آپ کو ٹپس ابھی یہاں پر تھوڑی سی دے سکیں گے بہت دیکھیں بہت دیکھیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی بہت دے سکیں گے کچھ کام کرتے ہیں نا دیکھیں پرابلم تو ہیں اور یہ پرابلم بہت آمسی پرابلم ہے آمسی بھی جی میں آگلے بریک کے اندر لوں گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں جمع ہو سکیں آپ لوگ اسے مران جو ہیں وہ ٹپس بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی میریج کو سکیور کر سکتے ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے آج کشو مجھے واقعی اچھا لگ رہا ہے بیٹا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں تک کہتا سو بسم اللہ شادی کریں میں تھوڑا سا ہالک مزاج کا سوچتا ہوں اور میں ظاہر ہے ایکیپٹ نہیں ہوں آپ کی طرح سے وہ ایڈبائز دینے میں میں تو کہتا شادی کریں پیز ضرور کریں ضرور کریں ایسا نہیں ہے اگر کریں تو برابری کریں کہ وہ دونوں میں جب انساف نہیں رکھ سکیں آئی ہے یہاں پہ آپ رو رہے ہیں کیوں رو رہی ہیں آپ کوئی بات ہے نہیں سر میں بولہیں گی آپ بات کریں گی نہیں بات کریں گی نہیں اس کے سینے کہیں ایک بات کیجے بات کیجے کوئی بات نہیں پرلیز بتائیے اگر کوئی بات ہے تو بات کیجے کہ کیوری کیم بینک پر نہیں کر رہا ہے کامری پر یہ کہ آپ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں دمکھ سا بھی ہاں موجود ہیں لاکھ لیچے لاؤں میں جب باپس آؤں گا تو میں آپ کو ایک ایسی کہانی سے ملواؤں گا جہاں ایک بھائی نے اپنی بہن کی شادی اس لیے کی کیونکہ وہ اپنے بہنوی سے تعلقات رکھنا چاہتا تھا ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ملک ہم لوگ باتیں ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اندر سے بہت چھوٹے ہیں ہم کرپشن کا نام لیتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو نہیں چاہیے خود کرپشن کرتے ہیں وی آئی پی کلچر کے خاتمے کی بات کرتے ہیں خود سب سے بڑے وی آئی پی ہوتے ہیں ہم ایک سیدھی لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے اور لوگوں کو سیدھی لائن میں کھڑے ہونے کی تلقیم کرتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک بریک کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی ایک ایسی کہانی سے جس میں ایک مرد نے مرد سے تعلق اس لیے رکھا کیونکہ وہ رکھنا چاہتا تھا اور اس سے اپنی بہن بیادی اور پھر اس سے تعلق ختم کیا تو بہن کے ساتھ کیا ہوا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس بریک کے بعد سو دل ہے سو رہتی سو دل ہے سو رہتی پچپن ساتھ شادی کے لیے اٹھارہ سالہ لڑکی کی تلاش آخر کیوں لوگ یوں بدلتے ہیں وہ جو تم سے کہتے تھے ساتھ جی کے مرنا ہے چاہے آندھیاں چلیں ہم کو ساتھ چلنا وہی لوگ راستوں سے تھک کے لوٹ جاتے ہیں اپنی ایک الگ کتھا وقت کو سناتے ہیں جن کے ساتھ چلنا ہو وہی تھک کے لئے پانچکہ آنٹ جی ویکم باک سبیہ کی کہانی ہے اور یہ سبیہ کی زبانی ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی آڈینز میں سے ایک کہانی مجھے اور پتا چلی ہے جو اسی طرح کی ہے ان کی بیسٹ فرینڈ ہے ڈونڈ ویڈ میں نام نہیں کسی کا لے رہا ان کی بیسٹ فرینڈ ہے جن سے ان کی حسبن کا افیر جو ہے وہ ہو رہا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں صرف حسبن کی بات نہیں ہے اگر آپ کی بیس فرنڈ نے آپ پہ چیٹ کیا تو بھی آپ ہمیں کال کر سکتے کوئی پرابلم ہے آپ کو صرف چیتنگ کا پرابلم نہیں ہوتا کبھی کبھی شادیاں ناکام اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کمیونکیشن نہیں ہوتا آپ بات ہی نہیں کرتے بالکل ایک ایسی کہانی سے میں آپ کو ملوانا جا رہا ہوں اس وقت اور اس کے بعد ہم نے ٹپس تو ان میں بالکل لینے ہیں پورا پروگرام دیکھئے گا وہ سکتا ہے یہ پروگرام ڈاکٹر امران کی وجہ سے آپ کو آپ کی شادی کو بچا دیں there is a huge possibility huge possibility ایک بات یاد رکھے گا زندگی میں کچھ بھی ہو مسکرانا ہے کچھ بھی ہو irrespective of anything کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو مسکرانا آپ کو مسکرانا ہے reason because at the end of the day you are fighting for your own self اور آپ مسکران کے بھی وہی کریں گے جو آپ روتے دھوتے کریں گے مسکرانا کے کرلو یا I know درد ہے پر درد پہ قابو پانا here we go ایک کہانی ہے سبیہ کی بچپن میں سبیہ نے قصے کہانیاں سنے تھے بھائی کے بارے میں کہ بھائی ایسے ہوتے ہیں بھائی ویسے ہوتے ہیں بھائی نے ایک لڑکے سے شادی کی سبیہ کی بھائی کے اس سے تعلقات تھیں ہمارے ملک میں یہ ٹیبو نہیں ہے خدا کا واسطہ مجھے معاف رکھے گا یہ پوری ہر جگہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر it's very very common تو میرے بارے میں کچھ لکھنے سے پہلے یا پروگرام کے بارے میں کچھ لکھنے سے پہلے درہ گیرے بان مجھاک لی جائے گا میں تو سمپلی ایک بات کہتا ہوں حق تنقید تمہیں ہیں مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے گیرے بانوں کا and it's high time کہ ہم سچ بولنا شروع کریں یہ بکواس رہنے دیں یہ جن پردوں کے پیچھے ہم چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہم زندگی میں کچھ نہیں بدل پائیں گے دوسری قومیں بہت آگے نکل گئیں ہیں اور ہم یہی پر بیٹھے ہوئے یہی بکواس کرتے رہیں گے غیرت کے لیکچز دیتے رہیں گے کہ ہم بہت غیرتمند لوگ ہیں ہمارے سامنے ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے یہ باتیں پاکستان میں جو ریشو اس وقت ڈیوورسز کی جا رہی ہے وہ ہائیسترین ہے جو ڈالٹری کی ریشو ہے پاکستان میں وہ ہائیسترین ہے what are we talking about کہاں چھپے ہوئے ہم اپنے آپ کو ہم نے سمجھا با کیا ہے جھوڑ بولتے ہیں امریکہ کو دبا کے گالیاں دیتے ہیں دبا کے گالیاں دیتے ہیں ویزا کھل جائے تو آپ کو ایک آدمی شہر منظر نہیں آیا گا سب لائن لگا ہے کھڑے ہوں گے let's talk sense let's talk real تو یہ جو ہمارے ہاں same sex relationships ہیں یہ موجود ہیں اور یہ ہو رہی ہیں غلط ہے of course غلط ہے at the end of the day کیا یہ نہیں ہوتا ہوتا ہے ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب پر بات کرتے ہیں کہ شراب نہیں پینی چاہیے خود شراب پیتے ہیں شراب پی کے بات کرتے ہیں کہ شراب نہیں پینی چاہیے amazing ایسا ملک ہے ہمارا کمال ملک ہے اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں چھوڑ مچاتے ہیں جن کا ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کو ہم لیڈر بنا دیتے ہیں جن کا ہم بیڑا گھرک کر سکتے ہیں ان کو جیلو میں ڈال دیتے ہیں that's who we are as a nation اور کب سودھ رہیں گے مجھے نہیں پتا I don't know maybe someday but میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں سبیہ سے اپنی زبانی یا آپ کو اپنی کہانی سنائیں گی اسلام علیکم سبیہ علیکم سلام جی بیٹا سنائیے بچپن میں والدین کا انتقال ہو گیا تھا ہم پانچ بہنے تین بھائی ہیں سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا پھر بھائی کا دوست تھا رشتہ دار بھی تھا ہم زندی ہیں کوئی زمینی جگرہ بھی تھا تو بھائی نے اس کے ساتھ شادی کر دی شادی کے تین چار ونہیں بعد جب مجھے بچہ بھی ہو گیا تھا معلوم ہوا کہ بھائی کے اسی کے ساتھ تعلق تھا جس وجہ سے اس نے شادی کی کہ مطلب آنا جانا وغیرہ ہمارا آسان ہو ایک دوستے کے گھر میں کہ میں کہوں میں نے اسے بہن دی ہوئی ہے تو اس کے وہ شوہر جو تھا اس سے آپ کا کوئی تعلق تھا یا نہیں بچہ تکانا نہیں نہیں مطلب یہ کہ مستقل مطلب کیا سوال کیا جائے ان سے کیونکہ آپ لوگ ہزبن وائف کی طرح سے رہتے تھے جی پونے چار سال شادی چلیا ہماری دو آزار نو میں ہوئی تھی پانچ ماش کو کیسے پتا چلا آپ کو بس میری بانجی آئی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ میری دوست نے بتایا ہے کہ نا مطلب یہ تو لڑکیوں سے بھی اس کے تعلق آتے ہیں اتنے رکھوں سے میں تو اتنی حیران ہوتی ہوں کہ یہ لڑکی پانچ مات نواز پڑتی تھی یہ تھی 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 کیسے اسے مر سے شاہدی ہو گئی نا بس اب معلوم ہوا مجھے اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا تمہیں کیا میرے کسی سے بھی تعلق آتا ہوں تو میں سے کوئی فیکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ہم نے بھائی سے پوچھا بھائی سے میں نے پوچھتا کہ میرے بھائی پیالی کہتا تھا کہ یہ جو بھی کہے تم نے کرنا ہے بھار کی کبھی کوئی بات باہر نہیں جانی چاہیے ہمیں کبھی نا تمہاری شکایت کوئی سنو ہم ایکسیلی لڑکیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں یہ حقیقت ایک بس گھر سے نکالنا ہے اسے مطلب شادی کے صورت میں یا بیچنے کی صورت میں مطلب ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جاہاں ہم جس کے ساتھ بیہار ہیں جس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں وہ بندہ کون ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ وہ آگے کی لائف اس کی کیا ہوگی دیکھیں ہم جنس پرستی میں تو اب سیلاب نہیں کہوں گا عذاب کہوں گا اس طریقے سے مسلط کر دیا گیا ہے دنیا کے اوپر کہ دنیا کے بیشتر ممالک نے قانون سازی کے ذریعے اس کو قانونی حیثیت جائے وہ دے دی ہے اور یہی ہم جو سو کال جمہوریت کو بہت اچھا نظام کہتے ہیں جمہوریت کا نظام پتہ یہ ہے کہ ایک عالم دین جس نے پچاس سالہ زندگی گزاری ہو ایک استاد ایک ڈاکٹر اور ایک ہیرونچی کا ووٹ برابر ہے یہ ہے جمہوریت کا توفہ کہ سب ملکے کہہ دیں ہم جنس پرستی جائز ہے آؤ مرد مرد عورت عورت شادی کر لیں تو دنیا بھر میں قانون ہو گیا اور ساری دنیا کے پاس ہو گیا ہمارے ممالک کے اندر ہمیشہ سے تھا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ایکسیپ کر لیں بلکہ کچھ علاقوں میں کلچریلی ایکسیپٹیڈ ہے کلچریلی ایکسیپٹیڈ ہے میں اس کو پر ایک ہمجز پرستی کے اوپر causes and prevention کو پر میری research چل رہی ہے اور بڑا مجھ پر دباؤ ہے ابھی last year سوزنینڈ کے اندر مجھے یہ کہا گیا انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ ڈاکٹر صاحب شاید آپ کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے یعنی ہمارے ملک کے اندر جب آپ قانونی طور پر یہ چیز اپروو نہیں کرا سکتے تو پھر ڈراموں کے ثرو اس طرح کی شخصیتوں کو ثرو اس طرح لوگوں کو کال شوز کے اندر بٹھا کے ایزا ایکسپٹیبل بنایا جاتا ہے کہ قانونی طور پر نہیں تو ہم یہ مان لے کی شاید یہ نہیں لیکن ہے یہ عذاب اور یہ میں نے کیونکہ ان کے ساتھ کام کرتا ہوں اور میرے ساتھ ایکس آیا تھا اس بچے نے لیکن اچھی بات یہ تھی ایسے ہی بالکل کیس تھا لیکن وہ واپس آنا چاہتا تھا ایک ریگولر لائف کے اندر وہ واپس آنا چاہتا تھا اور اب ہی آف ہیلپت ہم اس کے ساتھ بھی یہی تھا کہ اپنے بہنوی کے ساتھ اس کے ریلیشن تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ بہار آ گیا مینٹلی سکھ ہیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ لٹرلی مینٹلی سکھ ہیں مینٹلی سکھ ہیں میبی فیزیکلی کے ان بارن دیکھیں یہ ہم اگلی پروگرام اگلے مہینے میرے ساتھ ہو رہا ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ پاکستان کی we are not slave of our DNA ہم یہ بات کہی نہیں سکتے کہ جی میرے DNA میں کیوں آیا ہے تو اس لیے میرے ساتھ یہ جو ہے وہ ایشو it's changeable اگر آیا بھی ہے تو change ہو سکتا ہے it's a behavioral learning آیا بھی ہے تو change ہو سکتا ہے میبی اس کو کبھی discuss نہیں کیا گیا اچھے کام کرتے ہیں کلیفون کال لیتے ہیں اس کے بعد حلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم ساہر بھائی کیسی ہیں آپ ٹھیک 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 ہیں بالکل ٹھیک ہے ساہر بھائی آج کا ٹاپک آسم ہے اور آپ کا پروگرام میں کہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے انسان کے رنگٹے کھڑے کر دی ایسے ہمارا جسم کام پر ہے کہ آج کے مرشی میں آج کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے ارے اس سے بہت زیادہ ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ ہو رہا ہے ایسا سے کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ وہ لاہور میں کہتے تھے یہ سوچ ہے آپ کی یہ سوچ ہے آپ کی کتنا کچھ ہو رہا ہے سائر بھائی میں آپ کو آج ایک بار میں سارا تھا جب میں نے ٹاپک سنا تو جو اس نے کہا کہ ماباپ نے مجھے بیٹھے سب سے بنیاد جو اس کی زنگی تباہ ہوئی اس کے ماباپ نے تباہ کی سب سے پہلے اس کو بیچ کے صحیح بات ہے میں ہمیشہ یہی کہتی سائر بھائی میں آج آپ کو بتاہوں میں فخر سے کہتی ہوں آج شو میں آپ کی شو میں جس انسان سے میں نے شادی کی ہے وہ ان لڑکوں جیسا ہے ہی نہیں نہ میرا خیال رکھتا ہے کہ اس نے مجھے ایسے دنیا سے بچا کے رکھا جیسے کسی بچے کو بچا کے رکھا جاتا ہے ایسے بھی میری خیال رکھتا ہے اور لائٹر نوٹ آپ نے بھی ان کو ایسے رکھا جیسے کسی بچے کو رکھتے ہیں بڑے بچے بڑے بچے کو رکھا جاتا ہے آگر سائر بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں میری اور ان کی ایج میں اتنا دفع سے وہ 72 ایئر اولڈ ہے اور میں 30 ایئر اولڈ ہوں اور میں ان کا ایسا خیال رکھتی ہوں کہ جیسے کوئی ہم عمر نیا دیوی ہوتے اس طریقے سے کیونکہ مجھے پتہ میں نے ساری سندھ اس انسان کے ساتھ گزارنی ہے آجا آپ کے آپ کے بچے ہیں نہیں سائی بھائی میں آپ سے یہی ایک سکر کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں میری شادی کو سال ہو گیا ہے اور آجا آپ کے ساتھ آلیا بھی بیٹھی ہوئی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ریکویس کریں کہ اپنے ٹرک سے مجھے ایک بی بی دے دیں جسے میں پال سکوں آہ اچھا میں آپ کو ایک اور بات دوں میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو لٹرلی اولڈ ایج میں جن کے بی بی ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے موجزہ آتی ہے خدا کی کہانیاں ہوتی ہیں خدا کی باتیں ہوتی ہیں خدا کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ وہ جہاں جس کہانی کو دل پرداشتہ نہیں ہو بلکل بھی وہ جہاں چاہتا ہے جس کہانی کو جیسے چاہتا ہے مور دیتا ہے اس کا رخ پیسے مورتا ہے تو اب ایک سوال ہے آلی بابی سے تو میں ریکویسٹ کری دوں گا لیکن لیکن اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو میں آپ کو ایڈریسز اور نام دے سکتا ہوں ان لوگوں کے جو اس قسم کے علاج کو کرتے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا بیوی دے دے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا جی کال راپ ہو گئی اچھا سبیہ بیٹا آپ بتاؤ آپ نے اس بارے میں کمپلین کی کسی سے بس اس سے بات کی جب اس نے کہا کہ میں لے کوئی مسئلہ نہیں یہ وہ تو پھر پادر گزر ہوگی پھر اس کے بعد میرا دوسرا بچہ ہوگی میرے دو بچے بیٹی چار سال کیے بیٹا تین سال کا پھر بس شادی کے شروع میں ان کے آپس میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے تھے کیونکہ یہ کام کام وغیرہ نہیں کرتا تھا کن کے آپس میں جھگڑے شروع ہو میرے بھائی کے اور میرے شہر کے کیونکہ اس نے کہا کہ زمین کی وجہ سے میں نے شادی کی میں کام وغیرہ تو نہیں کرتا ہوتلوں وغیرہ پہ جاتا تھا اتاکوں پہ تو کام تو کوئی نہیں کرتا تھا پھر اس نے میرے اسے کی زمین لی میرے بھائی سے نا تو اسی بات پھر ان کا جھگڑا ہو گیا پھر اسی مجھے اس دفعہ فسل کی رقم بھیجو نا پھر جب بہت زیادہ ان کا جھگڑا بھائی گیا تو اس نے جو رقم تھی وہ فسل کی بھیج دی میرے بھائی کو اسی پیسہ کے ذریعے ہیدر آباد سے نا پھر اب بھائی یہاں کراچی میں رہتا ہے پھر جب بھیج دی پھر رات کو دس بجے گھر آیا تو پھر اس نے گسے میں گالیاں دیتے دیتے پھر طلاق دے دی نا بچے دونوں میرے پاس سوئے ہوئے تھے نا پھر صبح اٹھ کیا اس نے مانا ہی نہیں طلاق کو نا پھر تین دن تک یہ یوں ہی چلتا رہا گھر میں آتا جاتا رہا گالیاں دیتا رہا کہ میں نے طلاق نہیں دی نا لیکن میری ایک ہی بات ہے تم نے طلاق دی تم نے نونگ دفعہ بولا ہے نا لیکن اس نے نہیں مانا پھر جب اس کا چاچا اس کو زبردستی مججد میں لے کے گیا گاؤں کی مججد میں اس کے شعب پہ قرآن پاک رکھا کہ تم نے دی ہے یا نہیں اس نے کہا میں نے دی ہے نا اچھا آپ یہ کب کی بات ہے یہ دو ہزار تیرہ ستائیس جنوری کو طلاق ہوئی اچھا مفتی آصف سعید کو کال کر لیں اگر ہم ان کو لائن پہ لے سکتے ہیں بکہ مجھے نہیں مجھے نہیں معلوم ہے مجھے نہیں معلوم کہ صرف کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یہ بہت سارے مسائلک ہوتے ہیں یہ بہت ڈیبیٹیبل چیز ہے ایسی کوئی بات نہیں فقہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا تعلق کس فقہ سے آپ سنی یہ سنی ہے اگر مفتی آصف سعید کی ہم کال لے سکتے ہیں تو یہ دینی معاملات میں وہ ہم کو وہ ہم کو بتا سکیں کیا واقعی ڈیووٹس آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں بلکل بھی نہیں بس تو ختم ہوئی بار سب سرکوں سے پوچھ چکے تھے پھر سب نے کہا تھا کہ حلالہ ہے لیکن اس میں اتنی نہیں تھی کہ مطلب حلالہ کروا ہے ایک جو فکہ ہے ایک دفعہ بھی غصرے میں جس کو میں ماننے والی ہوں میرے ہاں بھی یہی یقین ہے کہ اگر تین دفعہ یہ لفظ آپ نے ادا کر دیا تو طلاق ہو گئی ٹھیک ہے دیکھیں میں چونکہ میں اس جگہ نہیں ہوں جہاں میں اس پہ دلائل دے سکوں اس پہ دلائل دے سکوں تو اس لئے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا دیکھیں حالے کہ جتنا اس معاملے کے اندر آئیلی نظام کے اوپر قرآن پاک نے لکھا ہے کسی دینی کتاب نہیں نے لکھا ہے سورہ بقرہ کے اندر سورہ نور کے اندر سورہ عذاب کے اندر اور پوری ایک سورہ طلاق ایک سورہ قرآن کی سورہ نمبر 65 جو ہے وہ ہی سورہ طلاق اور انہیں نے اس کا پروسیجر بتایا آپ یہ کرنے کے لئے وہ اس پروسیجر کو پولو نہیں کرتا اسی لئے عدالت ہوتی ہے میں چونکہ یہ بہت کیوشل معاملات ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہبی سکولرز ہیں ہم ان پر چھوڑ دیں میرا ماننا جو ہے وہ ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہے آپ کا ماننا ڈیفرنٹ ہے ان کا ماننا ڈیفرنٹ ہے لیکن قرآن شریف کا ماننا سب کے لئے برابر ہے اور جو قرآن میں لکھا ہے بس سچ وہی ہے اچھا ایت سیم ٹائم ہم ایک کیا ہم کال لے رہے ہیں یا بریک لے رہے ہیں بریک پہ بریک پہ جا رہے ہیں ہم آپ کی ملاقات ایک اور کہانی سے کروائیں گے لیکن سبیہ ہو یا سارہ ہو ظلم کی داستان ہے ایک طرف بھائی بہنوی سے رابطہ رکھتا ہے اور اس کے بعد جب بہنوی ڈیورس کر دیتا ہے تو بہن بے آسرا ہو کر سارے برنی ٹرس میں چلی جاتی ہے ایک طرف سارا ہے جس نے زندگی میں سب سے پہلا عمل جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ آپ اپنی اولاد کو بیچ سکتے ہیں لیکن اس نے اس عمل کی نفی کی اس نے اپنی اولاد کے لیے پروسٹیٹیوشن کی سوہر نے نکال دیا تو سارے برنی ٹرس میں آپ کو ایک سرپرائز سے ملواؤں گا میں اس بریک کے بعد جانا کہیں کوئی بے آئے درد ہے سو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم دنیا کا ابھی جب ہم بریک سے واپس آرہے تھے تو مجھے وہ جوک یاد آگیا کہ دنیا کے سب سے بڑا جوک دو عورتیں بیٹھیں تھی اور خاموش تھی تو وہ چو جوک چو ہے وہ اکثر مجھے یاد آشتا ہے میں کیا کروں یومر میرے اندر اکثر شادی شدہ لوگوں کے اندر یومر ہو جاتا ہے بہت یومرس سو جاتے ہیں بہت عرصہ جب گزر جاتا سے شادی کو دے ویری یومرس بھائی کہتے ہیں نا غام کو چھپانے کے لئے انسان حکیم ناسر میرے دوست حکیم 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 جو سے 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 میں دنیا کو یہ دکھانا جاتا ہوں کہ ہمارے قوم سبح سبح جاگ جاتی ہے جو سے جو سے تو سو تو تو ملعا من سبح جو سے میرے دوست جو سے جو سے جو سے مجھے دیوانا بنا رکھا ہے سنگر شخص نے آتوں میں اٹھا رکھا ہے پیجا ایام کی تلخی کو بیاست کے چپو جا خدا کا خواست پر چپو جا ہم نہیں ہوں گے ہم لوگ چوک نہیں ہوں گے غم کو سہنے میں بھی قدرت میں مزا رکھا ہے تو یہ وہ بات تھی but anyway what we're going to do is again go back to the cases itself تھوڑا سا حیمر آپ کو اس لئے دیا تاکہ آپ کو بہت درائی فیل نہ ہو ایک ٹیلپون کول ہے let's take that first اسلام علیکم جی بلکل ٹھیک 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 آپ کا نام جی میں فلک لاہر سے جی فلک بولیے شاہدہ آپ کے مشورہ چاہیے بولیے میری جو حضر یوں سے دوسری خواتین بسارت تعلقات ہیں اور موبائل بھی ایک سر بات بھی بریٹھتی ہیں تو کیا آپ کیا کہتے ہیں چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ خیر مشورہ بات میں نہیں لیجیے گا ایک کام کرتے ہیں ہم پہلے امبر سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکس اپ کی طرف آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد میں کیس کی طرف جاؤں امبر ان کو مطلب پکڑا ہے کہ کسی اور عورت تعلقات دیکھیں زائیسی بات ہے کچھ ایک عورت وہ ہے جو کہ بلکل برداشت نہیں کر سکتے رمیہ کو بہت چاہتی ہے تو وہ شیرنگ نہیں برداشت کر سکتی لیکن کبھی کبار وقت کا تقاضہ اور لوگوں کے تجربہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیزیں اگنور کر دو جب اگنور کریں گی آپ تو آٹومیٹکلی ہو سکتا ہے جب آپ ان کے سامنے کہیں گی کہ تمہارے فون کالز ہیں وہ ڈینائی کریں گے لیکن ایک بات کو وہ جھو بھی بول سکتے یا ایک دب اور اس کو یوں بھی کر سکتے دھرے لے سے اب تو پتہ چل گیا میں ڈنکی کی چھوڑ پر بات کروں گا کوئی ڈر خوف نہیں رہ گا تو آپ نے بہت سو سمجھ کے دیکھنا ہے کہ بہت پیار سے باتوں باتوں میں یہ ظاہر کریں کہ ان کو نہیں پتہ چلا ہے لیکن ان کو اس طرح سے ایموشنلیاں بات کر سکتے ہیں کہ کیسے کوئی ازنا کو دھوکہ دے سکتا ہے اور کوئی چیزیں ان کا زیادہ خیال رکھیں تو یہ چیزیں کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں رینڈم لی پکڑنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اور نقصان دے ثابت ہو تو تھوڑا سا اس کو ڈھکے چھپے اچھو اس میں آپ نے ایک بہت لمبی شادی شدہ زندگی گزاری ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ بہت اچھی گزاری آپ کی تھوٹس بھئی دیکھو جب ایسی سیچویشن ہو تو لڑکی کو یا عورت کو یا جو بھی اگریفٹ پارٹی ہے چاہے وہ مردی کیوں نہ ہو وہ بھی تو مطلب خاتون بھی تو کسی سے فون کال کے اوپر باتے کر سکتے ہیں اس پر تائیہ بجائے دیکھو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے جو میرا شوہر میرا شوہر اس حد تک پہنچ گیا یا میری بیوی نے اس قسم کی حرکت کی کیا ہم لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ ہماری کونسی چیز جو ہے کونسی عادت جو ہے وہ دوسرے کو اچھی نہیں لگ رہی لیکن جہاں آپ میں نہیں مانتی ضرور نہیں ہے کہ کچھ خامی کی وجہ سے میاں نہیں خامی کی وجہ سترت ہے نیچر ہے وہ کبھی چینج نہیں بیری 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 کوککلی بیری کوککلی شمالہ لیکن مجھے 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 کیس پہ بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے بات کریں اگر کوئی چیز پتہ ضروری نہیں ہے آپ حاش ہو آپ لڑائی کریں میاں کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس کو آرام سے اس چیز کے لیے آپ اسے پوچھیں کہ ریزن کیا ہیں اور ریزن کبھی اس کو حل کرنے کی کشش کریں اور مریتی لکانسلنگ تھوڑی سی اپنی اپنی کانسلنگ کروائیں بیری کبھی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کو جذبات ہاکی آپ دو منت پر طور دیں یہ بہت سمجھداری سمجھداری بہت سمجھداری اور میں ذاتی تاو پہ سمجھتی ہوں عورت کو زیادہ سمجھداری دکھانے کے اور زیادہ برداش کرنے ہمارے آنکھیں سننا چکنا بولنا لمس لمس بڑا پاورفل چیز ہے بہت زبردہ لمس بڑا پاورفل چیز ہے کہ آپ اس سے بھی بات کرتے ہیں میرے اپنی بہن کو کہوں گا کہ اپنی حقیقت پہلے دیکھ لو کہ اس کے بعد تمہاری لائف کیا ہوگی کیونکہ جو چھت جو ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جہاں کوئی انصاف نہیں ہے جہاں کوئی انصاف نہیں ہے جہاں کوئی وٹنس نہیں ہے وہاں پہ اس چھت سے باہر نکلنے کا خمیازہ کتنا بڑا ہوگا اور ابھی جو آپ برداشت کر رہے ہیں اس کا خمیازہ کتنا ہے ان دونوں کا وزن کرنے کے بعد پھر آپ یہ نکلئے دوسری بات بڑی اہم ہے کہ آپ اپنے اندر ضرور وہ تبدیلی لے کے آئیں آپ نے صحیح کہا کہ مرد جو ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے ہر وقت تبدیلی چاہتا ہے تو وہ جو چینج ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کیسے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہو کہ آپ اٹریکٹیو وہ انہاں ظاہر نہ کریں لیکن پیار سے اموشنلی کنورسیشن اور کبھی اس لیمٹ تک نہ چلے جائے جیسے آپ نے بات کہی کہ وہ کہے اب تو میں نے کر لیا ہے اب اس کے پاس یوں تین نہیں ہے اتنی بے اقل نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں رشتے بنتے ہیں اور رشتے ٹوٹتے بھی موسم ہوتا ہے موسم آتا ہے موسم پلٹتا بھی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم پلٹ آتا ہے مگر لوگ نہیں پلٹتے میرا کیا ماننا ہے یہ بہت الگ چیز ہے میں ان پانچ لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں برملہ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں یہ میرے ساتھ رہنے دی جائے the only thing is what we need to realize کہ کیا ہمارے رشتے ہمارے لئے important ہیں یا کیا ہمارے رشتے اتنے کچھے ہیں کہ ذرا سے امتحان سے ٹوٹ جائیں گے اگر ایسا ہے تو پھر وہ رشتہ نہیں ہے رشتہ ہر امتحان سے گزرتا ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ساتھ رہنے کے ہزار بات ہزار بات چھوڑنے کا ایک جب میں باپس آؤں گا تو آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملواؤں گا تو اس کی کہانی آپ کے روم اٹھے کھڑے کر دی چھوٹا سا ایک بیک آپ سے ملتے ہیں ریکھتے بات سا درد ہیں سا رہتیں 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 آپ کو بچپن میں ایک ماں کو دے دیا جہاں آپ کو بچپن میں ایک ماں کو دے دیا کی ڈیتھ ہو گئی جنہوں نے مجھے پالا انہوں نے اور پھر ان کی ماں نے پالا اور تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے آپ کی شادی کر دی اچھا بھابی اس کے بعد آپ بتائیے کیا ہوا کیا شادی کر دی تیرہ سال کی بچی نے کیا گھر گرستی سنبھال نہیں تھی اور جس آدمی سے شادی کی اس کی نظر اس پر نہیں اس کے اس گھر پر تھی جو لی پالا جنہوں نے پالا تھا ان کا جو گھر تھا تو شادی کے دوسرے دن سے وہ جو اس کی اصلیت تھی اس نے بتانی شروع کر دیا اس کو بھی لگتا تھا کہ تیرہ سال کی اس کی عمر پچیس سال کے قریب تھی کہ تیرہ سال کی بچی کیا ریزسٹ کرے گی گھر مجھے دے دیجئے تو اس پہ جھگڑا ہوا دو باتیں کی تھی ماں کو چھوڑ دو جو اندھی ہے اور گھر اپنے نام کروالو یہ بچی گو کہ تیرہ سال کی تھی لیکن اتنی وفادار ضرور تھی کہ اس نے دونوں باتیں نہیں مانے یہاں رو جائیے ہمارے پاس وہ ریپورٹ ہے جس کے اندر وہ پچ پن سال کا بوڑا تھا اور بارہ سال کا وہ تھا وہ ریپورٹ ہے ہمارے پاس ذرا وہ چلا سکتے ہیں ایک بار ایک بار چلا سکتے ہیں پلیز اگر ہم دیکھیں دیکھیں جی ہاں جی دیکھیں عمر اسیدہ شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا جس کی عمر ساٹھ سے زیادہ ہے تھارو شاہ کے گاؤں زبیر پنور میں ایک لاکھ روپے کے عوض بارہ سال کی لڑکی سونیا شاہ کا سودہ بوڑھے شخص سے کیا گیا ابھی رخصتی ہونا تھی کہ پولیس نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا پولیس نے عمر اسیدہ شخص اور نگاہ خان کو گرفتار کر لیا ہے قاضی کا دعویٰ ہے کہ شادی باہمی رضا مندی سے ہوئی علاقہ مکینوں کے مطابق محمد علی کی یہ تیسری شادی تھی وہ چار بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باپ ہے پولیس نے برات میں آنے والی سرکاری گاڑی بھی تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے بیٹیوں کو بیچنا ہے تو معاشرہ کہاں چاہتے ہیں پہلے دفن کر دیا کرتے تھے تو مر جاتے ہیں آج بیچ دیتے ہو زیادہ عذیتنا ہے وہ زیادہ سر ہے زیادہ عذیتنا ہے آچھا باکس صاحب کیا یہ جرم نہیں ہے یہ ظاہرہ اخلاقی طور پر جرم ہے قانونی طور پر جرم ہے سماجی طور پر جرم ہے مذہبی طور پر فطرت کی اس پر کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے وہ جو ہے یہ فطرت کے بھی خلاف ہے یعنی آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہ جو آسودگی ایک انسان پہ جائے اللہ نے کہا ہم نے تمہارے جوڑے بنائے قرآن میں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو یہ جو میچ انہوں نے بتایا اس سے تو سکون بھی حاصل نہیں ہو سکتا یعنی یہ فطرت پر بھی پورا نہیں اترتا جس کے اوپر یہ آدمی اپنی خمار میں جہاں ہو جاتا ہے جو 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 لوگ شادی میں شریک ہیں انہیں گرفتار کیا جائے تو وہ امپلیونٹ تو ہو ہی نہیں رہی لیکن یہ قاضی پیتا اور سرکاری کیوں مرنی بچوں تھی اس کی شادی میں باہنی رضا مندی تھی کیونکہ والدہ نابینا تھی تو ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ وہ شادی کرتی ایشو یہ کہ جس لڑکے نے شادی کی وہ انتہائی لالچی تھا اس کو اس کا گھر چاہیے تھا شادی مہینہ بھی نہیں چلی طلاق ہو گئی اور ماں جو ہے وہ اس غم میں اس دنیا سے چلی گئی یہ بچی اس کے بعد اپنے ایک کزن کے پاس گئی ہے اس کزن نے اس کو سہارا دیا لیکن اسی کا شہر ایک تو وہ کیس تھا جب ہم نے فون پہ سنا لیکن اس کے جو کزن کا شہر تھا اس نے کہا تم اس سے نکاح کر لو تو اس گھر میں تم دونوں کزن مل کر رہو اس نے کہا میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی وہاں سے نکلتی ہے ایک دوسری بہن کی طرف جاتی ہے تو اس کے گھر میں وہ جھگڑے بنتے ہیں کہ یہ وہاں نہیں رہ پاتی یہ وہاں سے نکلتی ہے باپ کے پاس جاتی ہے تو وہاں سوتیلی ماں نہیں رہنے دیتی اور فائنلی یہ کون سا چکانہ کون سا گھر تھا اس بچی کا وفا نبھاتی رہی نابینا ماں کے ساتھ وفا اس نے نبھائی ہے اس نے اپنی کزن کے ساتھ وفا نبھائی اگر یہ ذرا کچھے کیا ہوتی تو کہتی ٹھیک ہے میرا گھر بس جائے گا میں بھی ساتھ رہ جاتی ہے لیکن جو عورت جگہ جگہ وفا نبھاتی ہے کیا اس کا ان ساریم بنی شلٹر ہوم ہے بیٹا تم شادی کرنا چاہتی نہیں بچے کیوں نہیں میں نے نہیں کرنی مجھے جتنا دھوکہ مجھے اپنے شوہر سے ملا میں نے نہیں کرنی اس نے مجھے بہت مارا تھا لالچ کے تیت کے مکان مجھے چاہیے لیکن میں نے پھر بھی اس کا ساتھ دیا کہ نہیں میں اب رہلوں گی اس کے ساتھ لیکن اس نے مجھے بہت مارا اچھا میرا بچہ میرا میرا بچہ عمر کتنی آپ کی اب میری پندہ سالے پندہ سالے ابھی تو بہت 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 ٹائم ہے بہت ٹائم ابھی تو you you you're a kid you're a little kid آپ تو چھوٹی سے بیٹی ہو بالکل اور اچھے انسان بھی دنیا بتا ہے اور ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سارے انسان جو ہیں وہ برے ہیں اچھا آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی بالکل بھی نہیں پڑھے بالکل آپ لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں مجھے میرے خانم ہے آپ کے ٹرسٹ کے اندر ایک سکول ہونا چاہیے ایک سکول ہونا چاہیے جہاں یہ بچے سکول پر جا سکیں اور یا کوئی ایسی آپ کو حکومت موبائل پروائیڈ کرے یا کچھ ایسا کرے جہاں ان بچوں کو کم از کم سکول تو چھوڑا جا سکے یہ 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 اگر اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں سارم صاحب کا نمبر جو ہے سارم بنی صاحب ٹرسٹ کا جو نمبر ہے وہ وہاں پر چل رہا ہے دیکھیں یہ سارے کے سارے ریل کیسز ہیں مجھے فیک کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں کسی نمبر زمبرز کے پیچھے نہیں بھاگتا میں تو بہت ہمارے معاشر کے جو ٹیبوز ہیں میرے پاس ابھی ایک میسیج آیا میں ڈاک ساب سے ڈسکس کر رہا تھا 18 سال کی لڑکی ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس کے فیانسی کی دوسرے لڑکیوں کے ساتھ دوستی آئیں اور اس کے پیرنس نے تنگ آکے اس کے ظاہر انہوں نے معلومات کروائی ہوں گی شادی سے پہلے تو وہ منگ نہیں ختم کر دیا اور لڑکی مان کے نہیں دی رہی اس لڑکی کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں بیٹا میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ابھی آپ 18 سال کیا ہو آپ ٹائم لے سکتے ہو ابھی بھی آپ کی صرف انگیجمنٹ گئی ہے انگیجمنٹ نکاح نہیں ہے انگیجمنٹ واپس بھی آ سکتی ہے آپ بھی ٹائم دو آپ بھی اس کو جو ہے وہ اسیس جو ہے وہ ضرور کرو یہ ایموشنل ایج جو ہے یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے جو ٹین ایج بڑی ڈینجرس ہوتی ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ کے والدین خیرخواں ہیں آپ کے ان کا بیہیویر ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہیں آ رہا ہو لیکن ان کی انٹینشن بڑی پوزیٹیو ہے ان کی نیت دیکھو اپنے باباپ کی کی نیت ان کی کیا ہے ان کی نیت یہ ہے کہ تم محفوظ رہو تم تم جو ہے وہ محفوظ رہو تو آپ صرف ابھی کچھ نہیں کرو میری بھی ماشاءاللہ 15 سال کی بیٹی ہے 20 سال کا بیٹا ہے میں آپ پورے اگزیکلی جانتا ہوں کہ کس ایج سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں بچے اس وقت آپ صرف ٹائم دو صرف ٹائم دو ٹھیک ہے کچھ بھی کوئی باباپ نے انگیجمنٹ ختم کرتی ہے آپ صرف ٹائم دو یہ جو چیزیں ہیں خود بخود باہر نکل کے آ جائیں گے آپ ٹائم دو گے آپ کو وقت بہت اچھا جو ہے آپ دے گا آپ اپنے گھر میں محفوظ رو گے آپ نے میری بہن کی بات سن لی ہے ایک چھت جب جاتی ہے یہ دنیا کی چھتیں ساری کے ساری ہٹ جاتی ہیں آپ اپنے اپنی چھت کے نیچے محفوظ و خدارہ اس چھت کی حفاظت کرو اور اس چھت کی اہمیت کو جو ہے وہ جانو اس دنیا میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقت جو ہے ایک عمر ہوتی ہے یہ تین ایجرز جو ہوتے ہیں جنرلی تو وہ اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے give yourself ٹائم کیونکہ یہ آپ کے پاس پوری زندگی آگے پڑی ہوئی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے وہ رکا جو آپ سے اس وقت ابھی بے وفائی کر رہا ہے تو وہ اگر بعد میں کرے گا تو پھر اکسا کیا حشر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا مہینے کی تقریباً چار ساڑھے چار ہزار کیس فائل ہوتے ہیں کھولا کے آپ سوچیں کتنی بڑی تعداد ہے کیس فائل ہونے کے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیونکہ جذباتیت میں آکے وہ شادی تو کر لینا کوٹ میریجز اتنی دبا کے ہو رہی ہیں آپ جا کے کوٹ کے اندر ریجسٹر دیکھیں بھرے پڑے ہوئے ہیں کوٹ میریجز کے پریویل لے 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 لیکن دبا کے شادی ہونے ہیں لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ شادیاں سال بھر دو مہینے تین مہینے چھے مہینے اور واپس کیس کوٹ میں آ رہا ہوتا ہے کھولا کی صورت اچھا آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے ایسی کسی کا کوئی سوال ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی بولیے ساہر بھائی ہر وقت عورت ہی خوربانی دیتی ہے جب باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے مدب انڈر رہے جو میں بولوں وہی سنے جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو میں بولتا ہوں وہی سننا چاہیے وہی سنے ٹھیک ہے شوہر کے بعد جب بیٹے کا دور آتا ہے تو اولاد بھی یہی کہتی ہے کہ جو میں بولتا ہوں ماں وہی سنے وہی کرے تو آخر عورت کا ہمارا مخام کہاں پر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے آپ کو کہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پرسیپشن کا فرق ہے مرد آپ کے بغیر سروائب نہیں کر سکتا وہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات کو نہیں دیکھیں اس کی بہیوئر کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ اس کی فریاد ہوتی سنیے سنیے میری بات سنیے عورت میں نہیں آنا چاہیے عورت is far more powerful than a man far more powerful سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ ہماری بڑی کمپلینز ہیں کہ جو عورت کو ہم نے کہہ دیا میں دنیا میں اپنی ماں کے پاس ہی جا سکتا ہوں روکے میں اسی کو بتا سکتا ہوں اسی پہ حکم چلا سکتا ہوں وہ ہی میرا سچا جھوٹا سن لیتی ہے وہ ہی مجھے جان لیتی ہے اسی طرح سے imagine کیجئے کہ ہم سب کی زندگیوں میں سے عورت کو نکال دیا جائے کسی بھی شکل میں کسی بھی رشتے کی شکل میں دوست کی شکل میں نکال دیں بیوی کی شکل میں نکال دیں بہن کی شکل میں نکال دیں ماں کی شکل میں نکال دیں یہ بہت بڑا مان ہوتا ہے ایک مرد کا کہ تم سن رہی ہیں آپ سن رہی ہیں میں آپ کے بغیر نامکمل اس کو ایسے مت سمجھیں اللہ تعالی نے یہ تو ایک روخ ہے نا ساہر بھائی دوسرا موقع دیتا ہے دوسرا موقع دیتا ہے مان لیا نا میں نے مرد اپنی پاور کو عبیوز کرتا ہے مان لیا لیکن عورت کا پرسپیکٹیو بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے عورت کو بھی اپنی سٹرنگٹ ریالائز کرنی ہے جب آپ اپنی سٹرنگٹ ریالائز نہیں کریں گے تو آپ میں کیوں نہیں بول رہا ہوں ان تمام میں ان سب لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں میں وہ سوچتا ہی نہیں ہوں جو یہاں پر ہمارا پینل سوچ رہا میں برملا پورے پینل کے سامنے کہہ رہا ہوں میں بالکل مختلف انداز میں سوچتا ہوں نہ میرے مورلز یہ ہیں نہ میری چیزیں یہ ہیں لیکن میں چونکہ حالات کو سمجھتا ہوں چونکہ واقعات کو جانتا ہوں اور میرے سوچنے میرے انڈیسٹاننگ کا لیول دوسرا ہے میرا آربیٹ الگ ہے میرا آربیٹ یہ نہیں ہے تو میں وہ بات نہیں کرنا ہوں ٹھیک ہے لیکن کیا یہ غلط ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں سب کو چینج ہونا ہے لیکن انٹل در چینج کمز آہستہ 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 ہم نے کوئی اور سکوئی اور جی آپ آپ کوئی بات نہیں ہے مجھے ایک بات سب ایٹ کرنے ہیں ساہیب کہ جس مغرب کی بات آپ کر رہی ہیں کہ جہاں پہ عورت سو کال آزاد ہے اس معاشرے کے اندر بھی یہ آزادی نہیں ہے جس معاشرے پہ مجھے فقر ہے کہ یہاں پہ ایک ماں شادی شدہ بیٹے کے مو پہ تپڑ مار سکتی ہے اور بیٹا کچھ نہیں کہہ سکتا یہ آزادی صرف اس معاشرے کے اندر ہے جہاں پہ عورت یہ ہے وہ ہے جب عورت آزاد ہے وہاں یہ آزادی نہیں ہے اور ایک اور بات پہ آپ کو بتاو یہ تھوڑا سی مزاک کی بات ہو جائگے لئے بات دوں یہ ہمارے مرد ہیں جہاں ہماری عورتوں سے نبات ہیں اور سب ہے اور سب ہے باتائے 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 مہین کو کچھ پہوڑے بتائے باتائے میں جو برائی پہر رہے اس کو روکا بھی تو جا سکتا ہے کیا کر رہی ہو آک روکنے کے لئے باتاو کیا بی 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 کھا تھے کیا باتاو تم کیا کر رہی ہو سب سے اولدست شادی کس کے یہاں پہ سب سے اولدست لے 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 کیا نا ہمیں آپ کا فرزانہ فرزانہ کتنے سال ہوگا ہے شادی کو ماشاءاللہ اور آپ کے حزبن کیا کرتے ہیں آپ کی تو فیلحال کچھ نہیں کرتے ہیں پہلے وہ تھی شوق تھی اور اولاد کتنے آپ کی سات بچے ماشاءاللہ تو ٹائم ہی نہیں ملا ہونے very nice very nice اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کنکلوزن کیا ہے اس پورے شو کا کنکلوزن کیا ہے سب سے پہلے تو وہ ٹپس جن کے ذریعے شادی کو بچایا جا سکتا ہے ایک منٹ ہے آپ کے پاس اچھا وہی والی اپنے اتنی بڑی ٹپ اور ایک منٹ میں میں اس کو سمیٹ نہیں کوشش کروں گا نہیں آئے گی تو اگر پر آجائے گا یہ سیریز اپ ٹپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں بتاتا ہوں کرنا آپ کو یہ ہے لکھیں کرنا آپ کو یہ ہے ایک پہلی بات یاد رکھئے کہ یہ شرعی اور جائز کام کیلئے استعمال ہونی چاہیے ٹپی رائی اور میں کیونکہ بلا معافضہ ساری زندگی کام کرتا ہوں تو اس لئے آپ کو یہ تیر شرعی کیلئے استعمال نہ کریں کیونکہ دونوں جگہ اپلائی ہو سکتے ہیں جس وقت شوہر یہ نامدار یا جس کو بھی آپ تبدیل کرنا چاہیں سو رہا ہو اس کے ساتھ آپ اسی طرح جو ہے وہ لیٹ جائے جس پوسٹر میں وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سانس سے سانس کو میچ کرنا شروع کر دیں یعنی جسے اب وہ سانس ان کر رہا ہے آپ بھی ان کریں جب وہ آؤٹ کر رہا ہے جب آپ کریں یہ چار پانچ سانچ منٹ تک آپ کو یہ میچ کرنا ہے اس کے بعد جس وقت سانس آپ پھر اپنا سانس چینج کریں یعنی جیسے آپ نے سانس چینج کیا لوکیشن چینج کی سپیڈ چینج کی اگر اس کا سانس چینج ہوتا ہے اس کا سانس چینج ہوتا ہے اس کے بعد آپ کنوہ پڑھنا شروع کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آہستہ سی آواز میں پھر دیکھیں کہ وہ جا گا ہے یا سویا ہے پھر آپ تھوڑی سی آواز اپنی بلند کریں پھر چیک کرتے جائیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے جہاں تک آپ کی نارمل آواز آ جائے گی اگر وہ اس وقت بھی سویا ہوا ہے پہلے آپ کو سانس قابو کرنا ہے سانس آپ نے قابو کر لیا ہے چینج چیک کرنے کے لیے اگر سانس چینج نہیں ہوتا ہے تو دوبارہ آپ سانس ہی کی پریکٹس کرتے رہیں گے اگر وہ اٹھ جاتا ہے اگر وہ اٹھ جاتا ہے اگر وہ اٹھ کے ایک دم کہتا ہے کیا کر رہے ہیں کہنے کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں اللہ آپ کی زندگی میں بھرکت دے اور آپ لیٹ جائیے اور دوسرے دن پھر یہ مشکہ سٹارٹ دے جب 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 سانس آپ کی حفاظت کی دن پھر رہے ہیں تکیہ لے کے دبائی ہوئے ہیں آپ تبتیف کرنے ہیں ہلاک نہیں کرنے میں یہ کہہ رہے ہیں ہلاک نہیں کرنے وہ صاحب جو ہے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جواب کہا کہ جس وقت ہم انکانچیس سے بات کر رہے ہیں یہ فرم میں ہے یہ ہمارے لا شعور پہ گھسا ہو رہے ہیں جہاں پہ آپ کو تبدیلی چاہیے کانچیسلی تو وہ تیار نہیں ہے نا بھییور چینج کرنے کے لیے ادروایس میں آپ کو بھییوری تیکنیس بتایا تھا کہ ایک شخص بھییوری لیچینج ہونے کی تیار تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس وقت آپ نے یہ اچیف کر لیا ہے پھر آپ کو سیجیشنز پہ آنا ہے آپ چاہتے کہ آئیں اس کیا حلید کا حلیل ہے اگر وہ شروع کریں جہاں پہ آپ کو 떠�انگلند ہز her چون astronomical یہ صارے ہیں آپ کو ظررور کرنے ہزinken ہم تو مزہگ کریں لیکن ہم تو مزہگ کریں لیکن ہم تو مزہگ کریں لیکن ہم تو مزہگ کرنا ہزنگوں واؤک و consiste تو آپ کو تھوڑا سا زا تھեgriff مجھے چاہتھیں اس مکنون کو دکھوں پہوچھا ہوں اس مجھے چاہتھیں مجھے چاہتھیں چاہتھیں مجھے چاہتھیں شہر کےخترے والدک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شمالہ شکریہ 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 سکرہ اس پر جیسے پیار کیا چاہتھیں کو گفر مو rural ان مو تا žای کچھ لیگل ایسپیکٹس ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے بھر ایت دی سیم ٹائم اگر آپ نے اس پروگرام سے کچھ سیکھا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی بس اتنا جان لیجیے عورت ہو یا مرد رشتوں میں احترام عزت اور محبت بہت ضروری ہے لیکن ان سب سے زیادہ ضروری ایک بات ہے خوف خدا کا خدا کا خوف کیجئے اور حفاظت کیجئے اپنی اور اپنے رشتوں کی کل تک کے لیے خدا حافظ سو درد ہے سو